محمد رسول اللہ 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 صلی اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ رسول اللہ بسم الله بسم اللہ اللہ بسم اللہ 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 محمد محمد اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ 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 بسم اللہ 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 محمد اللہ 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 سلام انہیا حتی مطلع الفاج اللہ فرمائے شب قدر ابتدات و انتہا تک اے دے چھو سلام کی سلام دیئے مرادیاں سیدہ لے و شیعہ سنی پھائیو سیدو مومنوں سورت القدر دیا پانجتن پاک دے صدقے پانجتان ہیں اور مکی سورتیں جس بندے نو لکوا ہویا ہوئے لکوا سمجھ دیو امون ڈنگا ہو جاندہ ہے شیشے دے پرتن تے سورت القدر لے کے گا اور نلوے کے مو ستا ہو جائے گا تے چھویں شہنشاہ پاک فرمائے میرے شیعہ جدو نوہ کپڑا لوو بطی دفعہ سور قدر دی تلاوت کر کے پانی تے پھوک مار کے چھٹاں کپڑے تے پاؤ آخری تاروچ بھی برکت رہے گی رزق دی کمی نہیں آئے گی اور پنجویں امام حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ لے فرمائے پنجویں امام فرمائے جڑا مسلمان مومن روز دس مرتبہ سورت القدر دی تلاوت کرے گا اللہ دے کا ہزار گناہ ماف کرے گا لیلت القدر لیلت القدر کیوں واقعا جاندہ ہے اس رات تقدیر لکھی جاندی ہے رزق بخت عزت وے چیزافہ ہونا ہوئے شب قدر چلکی جاندہ ہے جنہیں یرکان مرنا ہوئے توجہ ہوئے اے روز سورت القدر نماز چھو پڑھ دیو تو ہنو پتا ہے سورہ قدر یہ آیت آن نازل کیوں ہوئے کوئی آیت اللہ نے یہ سورت نازل کیتی ہے پیر زفر شادی ہوئے کوئی مقصد ہے اے روز سورہ قدر نماز چھو پڑھ دیو ختمہ چھو پڑھ دیو یہ نازل کیوں ہوئے یہ دشانِ لزول کی یہ کیوں اللہ نے آیت آن نازل کیتی ہے برادرہ نے اسلام دی کتاب تفسیر ابن جریر تبری جلد نمبر تری صفحہ ایک سو تر تالی تفسیر غراب القرآن علام انظام نشاہ پوری جلد نمبر چھے صفحہ پانسو ستائی ورگدہ سجا پاسا سجنا کتاب غیران دی تحقیق علی جنو بلی اللہ پڑھنا لے آن دی امام حسن مجتبا صلوات اللہ علیہ فرمایا میرے نانا جانے خواب ڈٹھی سرکار دے ممبر تے بنو میاں میں ناچ دینے جی میں باندر ناچ دین بنو میاں باندرہ ہر ٹاپ دینے سیدوں مومنوں شیعہ سنی پھائی جو نبی پاک غمگین ہوئے ممبر مجھ رسول دے جی دے تے بنو میاں باندرہ ہر ناچ دین سرکار دو عالم پرشان ہوئے برادیاں سیدانے اللہ نے فوری طور تیارت نازل فرمائی لیلت القدری خیر من الف شار اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ پرشان ہو بنو میاں دی ہزار مہین دی حکومت ایک پاس ہے تیری لیلت القدر ایک پاس ہے اس واسطے آتا نازل ہو اپنڈالو بنو میاں کمپنی نے کوئی ہزار مہین حکومت کیتی ہے اب بیاسی تریاسی سال باندھنے ویلے ٹائم بننے تباہ کے گن لے توجہ ہے فرمایا سونیا محبوبہ بنو میاں دی تریاسی سال دی حکومت ایک پاس ہے تیری لیلت القدر ایک پاس ہے لیلت القدر تقدیر لکھی جان دی انسان دی پاکیزگی دی مطابق تائیں شاعر نیا کھیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تفسیر نور سکلین جلد نمبر چھے چھتے لال ولاید حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ تو اڑے میرے چھے میں امام کو پوچھا گیا لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں مرادیاں سیدانے اور صادات و مومنین چھے لال ولاد فرمان نے لیانا فیہا قدرات ولایت ولی ابن ابی طالب لیلت القدر کو لیلت القدر اس لیے کہتے ہیں اس رات اللہ نے تقدیر میں علی و علی اللہ لکھ دیا ہے دیکھو اپنا ہوگئے بیگانہ ہوگئے کوئی علی ولی اللہ دی مخالفت کر اندر لا یا بار لا اُدھی ٹگا وے لیو نہیں کیونکہ جدو تقدیر چھی علی ولی اللہ لکھ جا جا مزمانہ تقدیر الہی تو پا جی کے وخوا تقدیر وے چھی بلا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَا الْقَادر پان جاتا نے میں ہر قائدی تھوڑی تھوڑی تشریق کران سفر دور دے جا کے ہر سال حاضری دینی پر پہلے میں پیران دے حاضری دے کے جاننا کدھر اور پاس جانا ہوگی بڑا پرانا واسطہ ہے میرے بزرگ منصور علی وہ اِنہ دے رشتہ دارہ کو لی مجالس پر دے رہے بزرگاں چپے چپے دے کوئی جگہ چھڑی نہیں جی تھی حاضری نہیں سانیان دی دی تھی مالکوں نہ دی درجات بلند کریں اور اس وی سادات مرمین دے درجات بلند ہوں بسم اللہ اللہ کیا ہم نے قرآن نازل کی شب قدر انہا نزلنا ہو فی لیلت الکاتر انہیے پارے سورہ شورا و چواز قدرت انہیے بسم اللہ گھر و احمان الوحیم نازل روح الامین و لا نازل بھی روح الامین و لا قلب اللہ فرمایا سنیا محبوبا ہم نے قرآن تیرے دل پر نازل کیا سورہ قدر چاہ کہ ایک یک لخت یک مشت یک بار گی سنیا شب قدر قرآن نازل شیعہ بیٹا سنت بیٹا مسر تاریخی مجلس تشریف لے آئی جدو قرآن اللہ نے شب قدر یک بار گی یک مشت اکو دفعی حسنین نازل کر دی تا پھر سوچن دا مقام جبرائیل کیوں فیر اعلان دے رہے شیعہ بیٹا سنت بیٹا غازی دالم گوا قرآن تے ہاتھ کودے تے بار بار چھوٹا بند اے تے اگلے جان وی میرا شیعہ رہ سنت بی جبریل تیرے میرے پاک نبی نو پڑھا نہیں جبریل تو ہے دربان مصطفی جبریل تے کدی حسنین کریم درزی بن کے ہوندہ تے کدی امام حسین دا جھولا جھولان دا اللہ نے ہاں برک جبریل ندا نو کر او تس درود تاج نی پڑھ دے درود تاج ویچ لفظ دن و جبرائیل خادم و جبریل تے ندا نو کر جدو اللہ پاک نے شب قدر سارا قرآن حسن دے نانے دے نازل کر دی تا پھر جبرائیل کیوں دے تیرے مصطفی نو پڑھا نہیں سن جبرائیل اس واس تے ہتھ جوڑ کے کہ دے سن یا رسول اللہ اللہ توفہ بیج دائی درود سلام دا تیل پہ کہیں دے سون یا مہبوب ہون فلانا ٹی میں فلانی آیت تلاوت فلانا وقت فلانی سور تلاوت وہ گزارش کرنا ہندہ سی پڑھا نہیں سی ہندہ جی فرشتہ نے تسبیح پانچ پاک کھوڑ سکھی ہے انہ انہ پڑھا رہا انہ نزل شیعہ زنی بھائی ماہ رمضان آیم علیہ سلام دی روایات مطابق شبر شب قدر تروں رات جو ایک رات یعنی لہلہ تل قدر ماہ رمضان کے دی وامی نہیں رہا گیا انتظار کارلو توجہ ہے یہ شب قدر کے دی ماسون دے فرمان دے مطابق انہ ماہ رمضان دی رات شب قدر یا اکی دی رات یا ترہی دی رات مومن بابا جی چمال بجال اللہ لان کتل بر 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 کار دن توجہ ہے شب قدر کے مراد سید شب قدر انہ دی رات اکی دی رات یا ترہی دی رات اجازت دیو پیرو گل کھوڑ شاڑ شب قدر کھڑی حقیقت سید مومن انہی ماہ رمضان دی رات تواڑیا دعا تواڑیا التجام تواڑیا اپیلا فرشت امام زمان دی بار گا ویچ پیش کر رہے اکی ماہ رمضان دی رات بار وی امام اونا تے دس خط کر دنے ترہی دی رات منظوری ہو جانی ہے باس اینہ کو فرز باجے شب قدر دا لیلت القدر موسیٰ فرمایا ماہ رمضان سردیاں بے چاوے رات گرم ہو جائے لیلت القدر موسیٰ گرمیاں بے چاوے رات ٹھنڈی ہو جائے موسیٰ فرمایا شب قدر ایک اور نشانی دا سنا لیلت القدر دی موسیٰ فرمایا ماہ رمضان جیس رات ہوا بے چھ خوشبو پیدا ہو جائے لیلت القدر کوئی سمیل لالا بندہ لانگ جیتے گارب بکریہ یعنی مجموعی طورت ہوا بے چھ خوشبو پیدا ہو جائے لیلت القدر موسیٰ فرمایا جیس مسلمان مومن لیلت القدر دی تفسیر سمجھے سو دفعہ سورہ دخان پڑے پنی پارے سورہ دخان دی تلاوت کر کے ہتھیلی دے پھوک مار کے ہتھیلی رخصار تھلے رکھ کے ساؤ جائے شب قدر دی تفسیر کھر کے سامنے آ جائے گی توجہ میرا شیعہ سنی بھائی سورت القدر میں چلانے لیلت القدر دی شب قدر دی تین صفت بیان کی تین پہلی صفت اللہ فرمایا لیلت القدر خیر من الف شار اللہ فرمایا شب قدر ہزار مہینے تو بہتر ہزار مہینے تو افضل کیوں اس رات قرآن نازل ہوئے مرادیاں سیدان جیسے رات قرآن نازل ہوئے اور رات دوسریاں رات آن نہیں مل دی جیسے ذات قرآن نازل ہوئے او اہل بیعت تو آٹھے ساٹھے جیسے قرآن نازل ہوئے سیدان دے ویڈ قرآن آئے سید غیر سید برابر کی ہو سا مناقب خارج میں تفسیر کبیر امام فغردی راضی چھوٹی تفسیر نہیں وڈی تفسیر برادر اسلام دے چھٹی سدی مفسر فغردی راضی بڑے راضی جنگ خندق آقا علیہ اسلام نور من نور اللہ رسول حاضر ناظ رسول علم جانن وال سون مکی ت مٹھے مندر نبی پاک فربایا علی دی ایک زرب سکلین دی بات تو فضا دے مولا علی ولیاں دے ولی نجڑی عمر بن عبد عبد ایک ساٹ ماری مولا علی دی ایک ساٹ ایک پاس زمین اور آسمان تیر انہ لی کل مخلوق دی عبادت تیر میری عبادت دی گالی مولوی عبادت دی جمع پڑھ دی سو جا پیچھ بندہ کھلوتا کسی طریقے نہ لے دیکھ روپ یہ کڑھ نینے توجہ ہے تیری میری حبادت دی گال نہیں فرشتیاں دی عبادت نبی دی عبادت جنات دی عبادت پاک رسول چھوڑ کے سب نبی دی عبادت زمین و آسمان دی کل مخلوق دی عبادت ایک پاس مولا علی دی ایک ساٹ توجہ ہے ایک پاس مہور آسان کر دی اے بچے انہوں بھی گال سمجھے چاہ جائے میری طرف دیکھ ہے میرے مولا علی نے جڑا انج کر اینج کی تا مولا علی دی اینج کر اینج کر ایک پاس ایک مخلوق دی عبادت ایک پاس سمجھدار بیٹھو قدیم دی ازدار میں دی سوشیو سنی اینج کر اینج کر اینج اینج مولا علی میری مدد کر اگرچہ مراد میری مجال نہیں اینج شاہ سنی جس مولا علی اینج کر اینج کر نا کل مخلوق دی عبادت وفضل اللہ جانے اس حیدر اقرار دی اپنی عبادت دی شان کی ہوئے مولا علی پاک نے آپ بھی ہزار ہزار رکھتا پڑی شاہ زندہ دار نبی پاک فرمایا علی ایک ضرب سکلین دی عبادت زمین آسمان رہن کل مخلوق دی عبادت وفضل پاک رسول چھوڑ کے باقی سارے اند عبادت وفضل جس مولا علی دی ایک لمح دی عبادت مول نہیں جڑا مولا آپ ہزار ہزار رکھتا پڑتا میں حیران آنا بندی آتے ارزفر شاہ جی توبہ نعوذ بیلا توبہ نعوذ بیلا جڑے کہیں دن علی دی نان نماز باتل چلا تیرین نماز ایک پاس رہ گئی تیرے روز حچان زکات خیرات ایک پاس مولا علی دی ایند کرنا ایک پاس جڑا مولا علی پاک نان توبہ نعوذ بیلا نماز باتل بابا جی بیعث کرن دی لوڈ نہیں انہو صرف اشارہ کر شڑیا کرو این این اشارہ کر دی تیرے کل مخلوقات دی عبادت ایک پاس علی دی ضرب ایک پاس نبی پاک پانجیجری جنگ خند کے بھر بای ضرب آلی جنگ خند کہ عبادت سکلین علی دی حق زرب زمین آسمان تیرین علی کل مخلوقات دی عبادت وحضل جہا فذکاری مفتی مقصر شاکج پہگے ایکی میں ہو سکت شیعہ زنی پھرا اللہ پاک نے صورت القدر میں چوند شاک دور کر دی تا لیلت القدر خیر من الف شار اللہ فرمایا رات ہکو ہو کہ ہزار مہینیت وحضل ہو سک دی ہے در اقرار دی زرب ہکو ہو کہ سک لین عبادت تنظل الملائکت وروح فی حاب ادن رب کے من کو لے عمر دوسری صفت اللہ نے شب قدر لیلت القدر دی بیان کی تی یہ وہ رات ہے جس میں فرشت اور روح سال بار کا عمر لے کر آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں سعیدو محمد پورے سال بجڑ جو بندا ہے شب قدر فرشت شب قدر عمر لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں عمر لے کر عمر لے کر مسلمان اگر زمین تے اول عمر ہی کوئی نہیں تھا فرشتہ کی تھے صدا تو ممن تشریف فرماؤ میرا سنت میرا یاد رکھیں جاب تا قرآن باقی جاب تا سورة القدر باقی جاب تا لیل تا قدر باقی فرشتہ آسمان تو زمین تے عمر لے کے اونا باقی آس ویل تا اول عمر امام باقی جاب تا عمر باقی بھر اول عمر بھی باقی زمین تے اول عمر کوئی نہیں تا فرشتہ عمر لائے آج دی نہیں کوئی بندے جو بکار گئے جو میں لائلہ تا قدر صرف چندالے شریف ہاں دی یہ توجہ ہے بسم اللہ کیونکہ فرشتے بابا جی حضرت آدم علی السلام تو پہلے سی شب قدر اللہ نے ساب تو پہلے شب قدر بنائی رات بنائی عام پہلا خلیفہ اللہ نے لائلہ تل قدر بنائی اور لائلہ تل قدر سرکار دو عالم دی دور چھوی تے نبی پاک دے حق کون لائلہ تل قدر بھی حق نہیں ہو گئی بعد اچھوی ہر سال شب قدر آن دی تے تازہ ہو رہ امام زمان لائلہ تل قدر سعیدوں مومن توڑے میرے پنجوے امام کل سورة القدر دی لائلہ تل قدر تفسیر پوچھی گئی سعیدوں مومن توڑے میرے پنجوے امام محمد باکر فرمان دن پنجوے امام فرمان دن ہم سے بہتر لائلہ تل قدر کی تفسیر کون جان سکتا کیوں پنجوے امام فرمان شب قدر ساری رات فرشتے جن کے ارد گرد تواف کرتے ہیں وہ ہم ہی تو ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر تیسری صفت اللہ نے سورة القدر لیلت القدر دی بیان کی تھی یہ وہ رات ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک اس میں سلام تی ہی سلام تی ہے مصور فرمان شب قدر ساری رات فرشتے جنہ سلامی پیش کرتے ہیں امام زمان صاحب الزمان پکتا امام قائم عاد بحمد پندل او قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں جو ہر شخص کے سار پر قائم ہو اس لئے قائم کہتے ہیں دعا کرو قائم دا جلد ظہور ہو بابوزو کھڑا ممبر تے کھڑے تے بار بار قرآن تے دونوں ہاتھ ہیں بار میں آکا دنیا تے میں نہیں ہونا سرکار دی جدو آمد ہون یہ اٹھ گازی دے علم میرے صاحب زمان اپنے ہاتھ نر قابد اتے نصب کرنے قابد چھتے علی انبر یلال یزان ہون موسی نبی دا سا پاک مصطفی عبا قبا امامہ صحاب نامی امامہ حضر سلمان نبی دی انگوٹھی تابوت سکینہ اساریاں چیزان لے کے قائم نے دنیا دی مانگا جڑا قائم دا ظہور ہوئے گا زور دی نماز دا ٹائم بارویں امام نماز پڑھان دے حسن کچھ بندے پیچھے کھڑے سکین دے حسن کے بارویں امام تشاہ دو چلین ولی لدی گواہ دے گا یا نہیں دے گا سیدھوں مومن توڑا میرا بارویں امام نماز ویچ کھڑے کھڑے مدگار نوا کھڑے فلان نمبر صاف بیت فلان نمبر بندے گردن اڑا دے میرے باپ دے ولایت شاک کرد یا بچ بولا لی تلوار تو جڑی صاحب زمان دے ہاتھ ویچ ہونی کل میزان یا تشاہ ہو دے چکی سے مقام تے ولایت یا لی مخارفت نہ کریں قائم دنیا تے اونہ تین سو تیران اونہ پہچان لینا فرزن دے ظاہر آئے بسم اللہ میرے بعد مالک تے بہترین مداخ خان خطاب کرن دے اپنے وقت توجہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام شام دمشق دی مشرق علی سہر دے جام مسجد دے چٹے رنگ دے منار دے دو فرشتیاں دے موڑیاں تے ہاتھ رکے عیسیٰ علیہ السلام ناظرہ ہوں دے اور عیسیٰ علیہ السلام نے دو چادرہ بنیاں ہوں دیا زردرہ انگلیاں ایک تھلے کتے قائم دا ظہور ہو جانا ہے عیسیٰ دا نظور ہو جانا ہے قائم دے عیسیٰ علیہ السلام نے ملک کابیدہ تواف کان میں مرزین اور مناظرہ آیا میرا ختم میں نبوت موجود تحصیل گوجرہ جلی منڈی بالدین مرزین کیا لگا جی ایسا بی غلام آمد قادیانی امام ماد غلام آمد قادیانی امام غلام آمد قادیانی ایسی کان کان نبی امام بن ساکتا مرزا غلام آمد کان 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 اللہ قرآن جو فرمایا کان من نعرہ آمد آمد میں کہیں غلام آمد قادیانی زلی امام زلی نبی زلی میں کہا زلی نبی کی ہوں دے پاک رسول سایہ نہیں دے بار دے شاہ ماد سایہ کیونکہ خصائص قبرہ جلال ازنی سیوتی لکھے اللہ زل اللہ میرے آقا اسلام نور من نور نور اللہ دے سایہ ہی نہیں سایہ اللہ نبی کی تو آگیا علام آمد قادیانی کوئی پوچھ گیا کہ میں ایسا پوچھ گیا کہ شام دمشق منار ایسا نادل منار کی تا قادیان بیج امام مان ایسا ایسا دجال بی ایسا یمن تو وہ اٹھنا دجال کی تا ریل پوچھ ایسا ایسا پوری دنیا چھا جانا 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 امام زمان ہونا تو بابا جی چال دا لگنا پاک چھ امام دی آمد دجال سفیان خروج نفس زکیہ دی شہادت ہونا سرکار دی آمد قائم دنیا تی ہونا قبرستان مرد ایک دج مبارک دی نی نی وقت دی حجت بکیت اللہ دنیا دی آگیا تی ندائی آسمان نی بکیت اللہ خیر اللہ من کن تو بنی تی فلسطین دی باب لود دی مقام تی ایسا علیہ سلام نے امام زمان دی قیادت ہونا دج جان نی لود شر نی تی جو ہے باب لود اس ملے فلسطین دا ایر بیس ایسا علیہ سلام دو چادرہ بنی یا زرد رانگ دیا میرے دو چادرہ کتے نہیں کہیں دا دو بماری ایک اتلی بماری دا دی 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 توجہ ہے شیعہ سنی بھائی مرگی پہن دی مرگی مرگی سمجھ دی او ختم نبوت مسئلے تی ساتم امت مسلم تا اتفاق توجہ ہے قائم دی دنیا تی آمد ہونی یہ قرآن و حدیث میرے سامنے کیونکہ شب قدر ساری رات فرشت امام زمان سلامی پیش کر دیں پتھر دے پچھے بھی پتھر دے پچھے بھی کوئی علید وری لاد پیاں کاردہ ہے اے ہون تک میں جتنی گفتگو کیتی ہے سورة القدر دی اے زاکر سامنے اے ظاہری تفسیر بیان کیتی اگر اجازت دیو تو تھوڑی باطنی تفسیر بھی ہو جائے کیونکہ قرآن پاک ستر ستر ظاہر تے ستر ستر باطن اے سورة القدر مالا مباکر بدل سی جلد نمبر دی تر تار صفحہ نمبر اٹھ بن جا حدیث نمبر پینٹ بیرود چاپا چھے ملال ویلائے دیرشاد فرماد سورة القدر میں لیلت القدر سے مراد میری دادی زہر بسم اللہ تفسیر تو میں تو انساری سنا شکری سورة القدر مولا ساتھ فرمایا سورة القدر میں لیلت القدر سے مراد میری دادی زہر ہے لیلہ لکب حسنین پاک دی پاک ماندہ تی قدر اللہ نو قیندن لیلت القدر اللہ کی رات اللہ کی رات اللہ کی رات اس مخدوم دا لکب حجاب اللہ اللہ کا پند سبحان محمد وعلم محمد بلانتار صلوات اللہ سوال اللہ سوال سورة القدر لیلت القدر شیع سنی رسول دی بیٹی ظاہر آئے امام صادق پاک دا فربان آج دی مجلس تا نتیجہ شیع سنی اہل دی دیو بندی جیس مسلک نہ تیرا تعلق مسلک اور رکھ گل ہے سون آج دی مجلس تو بعد جیس نماز سورة القدر پڑھ لیلت القدر لفظ تیری زبان تی تیرے دماغ حسن اندی مان تصور ہونا چاہی کہ لیلت القدر حسن اندی مان ظاہر آئے زاکر صاحب میں حیران جڑے کہیں دینے توبہ نعوذ بللہ نام علی نماز باطل او چلیا بیوی دے ذکرنا نماز ٹھیک شہر دے ذکرنا نماز باطل کی میں غصہ ہوئی لیلت القدر ہی ظاہر اے جوات توڑ میرے ستمہ امام بہار رنوار ویچ باب الحوائج امام موسیٰ قادم صلوات اللہ لہ رشاد فرمان دین مان رفا حق آمار فتح فقد ادرہ لیلت القد شیو سنی امام موسیٰ قادم صلوات اللہ فرمان جس مسلمان نے میری دادی زہرا کی مار فتح حسل کر لی اس نے لیلت القدر کو پا لیا اور ستمہ شہنش پاک کی رشاد فربایا ستمہ امام پاک نے ہوتے کب اللہ ہے حجاب اللہ ہوتے سیدان دی توفیقات اجز اجز افکر اور اینا دی پھوڑی بچائی نسرت امام زمان شبار فربائے بابای ستمہ امام نے تین مرتبہ فربائے خدا کی قسم مر counted دادی زہرا اللہ کا پردہ تھا جس کی بہ حرم تی کی گئی شیع族 سنی بھائیو لیلت القدر دе حرف ن ن سید زہرا پاک دے پاک ن مبارک فاتمہ دا عدد بھی بند ن ن لیلت القدر اللہ نے سب تو پہلے خلق کی تا اور تاویچو سب تو پہلے اللہ نے حسن اندیمان خلق فرمایا جمیں لیلت القدر بیچ ہر انسان دا پورے سال دا بجٹ باندہ ہے رزق باختیزت جڑائے بجٹ بنادہ ہے جڑائے رزق لکھ دا ہے تقدیر لکھ دا ہے وہ ظاہرات پوتر پر دے ہوئے شیعو سنی ہو جمیں لیلت القدر دی اصل شان لوکاں تو پوشید ہیں اوہ سیدہ زہرہ باگ کبر وے چتار کے مولا علی نے کبر پوشیدہ کاشا دی ایک کبر نہیں چالی کبران بنائیاں پہ نشان مٹا دی اس ویڑے دے حکومت آنے آکے اساں نو رسول دی تھی جنازہ نہیں پڑھن دی تا گیا اساں کبروں کا ڈھکے جنازہ پڑھنا جلال وے چاہے مولا علی ظرفکار نو نیام وے چکڑیا فرمایا تو ساں بڑے ظلم کیتے ہیں ہون تک میں سبر کیتا ہے جس نے زہرہ دی کبر کھو دی میں سرطان تو جدا کر دی برادیاں سیدانے وشیو سنیوں لیلت القدر زہرہ جو میں قرآن کھولوں صورت القدر کھولوں خطا دا امکان نہیں ایم زہرہ پاک بھی کسے مسجد خطا نہیں کر ساگتی پا میں فدق دا مسجد کیوں نہ ہو زہرہ خطا نہیں کر سا بے شاپ میرے بزرگ علامہ تاجدین حیدری وکیل سیدہ وکیل سادات انہوں نے کتاب میرے ہاتھ وے چیستہ نام توفت العقلاء فی صبات عصمت سیدہ تنیسا پینڈالے اس کتابے جو بزرگان دلائل دیتے ہیں کہ فدق دے مسجد زہرہ سچی یہ بڑی مدلل کتاب ہے اسمت سیدہ تے میں کوئی سواسو سفیدہ اضافہ کی تجڑا مطالعہ کرنا چاہے میں برچھڑا گڑی دے کوڑا کے کتاب میرے ڈرائیور کل خرید ساگ دے بڑی مدلل کتاب سیدہ زہرہ دی ماسومہ ہوتے ہیں عربی فارسی اردو بڑا بولنے بول رہے ہیں کسے مقام تھے اتنے کٹھے دلائل زہرہ پاک دے اسمتے نہیں جڑے اس کتاب جو موجود ہیں کہ زہرہ فدق دے مسجد سچی زہران و آکھنا چھوٹ بولے توبہ نعوذ باللہ فدق دے مسجد یہ غلطی تے یہ جمیں قرآن و آکھنا غلطی تے ہیں کیونکہ سورت القدر لیلت القدر زہرہ آئے ساڑے کجرانے دیکھ بندہ سی حاج تو واپس آکے نہ را والی منو گھر ملیا کہندہ حیدر عیسیٰ منو ہونے علی انو والی اللہ پڑھاؤ کلم اچھ پڑھاؤ ازان اچھ پڑھاؤ تشاہد اچھ پڑھاؤ کیونکہ علی انو والی اللہ پڑھنا چاہنا ہے شیعہ ہونا چاہنا ہے کسے زاکردہ پاندھ سنی نہیں کہندہ نہیں میں کہہ کسے مبلغ دی تقریر دیلتے ہیں سر کی تیہ کہندہ نہیں میں کہہ کتاب آج پڑھے یہ ریسرچ کیتی ہے پنجان دا نوکر بننا چاہندہ نہیں منو چیخہ مار کر روکے کہندہ حیدری صاحب منو ہونے حلی انو والی اللہ پڑھاؤ میں حج تے گیا ساں کامے دا تواف کر کے جنت البقی پہنچیاں میں زاہرادی قبر بے کے شیعہ ہوئی کہندہ کسے منو زاکر مولوی شیعہ نہیں کی دا منو قبر مصطفیٰ بنت مصطفیٰ نے شیعہ کی کہندہ قبر احترامن کئی نہ ہوتھے تھے وٹا پیاسے کہندہ جنت البقی جا کے منو پتا چلے تو آڈا شیعہ دا مذہب سچا ہے دوسرے مسلمان بعد کہندہ بابی تو دور دفن انہیں سے گال دی دلیل محمدی تھی مظلومان کہندہ حیدری صاحب منو مسیح تے لے جو میں قرآن سر تے راکے تو اندہ سنا رسول دیتی زہرہ آج بھی کہتی کہندہ شورتیاں دا ہوتھے پیرا لگا ہے نہ کوئی زہرہ دی کبر نہیں ہوتھے وٹا پی ہے نہ کوئی ہوتھے سلام کرن دیندہ نہ سجدہ تازیمی کرن دیندہ کہندہ اتنی مظلومیت ہے تو انہوں بھی پتا ہے شیو سنیو پینڈ پینڈ چوالیاں دے مزار روزے بنے نے سہرہ دا روزہ ہی کوئی نہیں نبیاں دے نبی دی بیٹی دا روزہ ہی کوئی نہیں اس تو وعد کے مزلمانہ دی بدبختی کیا ہونے بنتے بیغمبر دا روزہ ہی کوئی نہیں کہندہ حیدری صاحب ہوتے مسلمانہ دے مکانے نے جی دیتے ترہ ترہ لکھ دا فنوس پہ چالدہ کرامے دی سعودی عرب دی گندی سڑکان دے لکھ لکھ رپیدہ بلپ پہ چالدہ ہے رات دے ٹیم زہرہ دی کبر دے نہ کوئی فنوس ہے نہ بھنبے نہ کوئی دیوہ ہے نہ چراغے دن دے ٹیم زہرہ دی کبر دے نہ سایائے نہ ریدائے وقت دا امام تیری میری عبادت قبول فر بائے تفصیل واسطے کتاب لے کے مطالعہ کر لے آج اٹھائی رجب پہ کریم کربلا نے مدینہ شریف چھڑن دہرادہ کی تا ہے روزہ رسول تیائل بغلگیر ہوئے قبر مصطفیٰ نال روندیا روندیا اکھ لگ گئی قبر بچو عادت سینے تک پاک رسول باہر آئے امام حسین سینے نہ لائے امام حسین سورہ عراف دی آیت پڑھئیے اِنَّ الْقَوْمَ اَسْتَزْعَفُونِ قَادُوا یَقْتُلُونَنِ نانا تیری امت نے مجھو حسین نو کمزور کر دیتا ہے نانا خُز بِی الیک لَا رَغْبَتَا إِلَى الرَّجُور نانا منو اپنے نالی کبر ویچ لیلہ میرا واپس دنیا تے جامن تے جی نہیں کر دا آج دیر بات سنا دے ازادہ رشیہ سنی بھائیوں پاک مصطفیٰ نے متھا چم کیا کیا حسین تیرا واپس دنیا تے جانا بڑا ضروری ہے میرے دینوں تیری مسیح آئی دی ضرورت ہے حسین تو کرب لانا جائے میرا دین نہیں باجدہ حسین کا لانا جائیں جانب کلسوم جیہاں بھینا نہ لے جائیں تو نہ جائیں میرا دین نہیں باجدہ ہم شیرہ تیریاں قید نہ ہون تیری شہادت نہیں باجدہ وقت دا امام توانی میری عبادت قبول کریں امام حسین دو رکت روزہ رسولتے زیارت نفل پڑھ کے جنت ربقی چاہے ایک ہاتھ رکھے آئے ماں دی کبر دے ایک امام حسن مجتبہ ویر دی کبر ازاداروں قدی مانا المخاطبوں دن قدی ویرن المخاطبوں دن پہلے مانا المخاطبوں کے فرمایا امام مدینہ تے تیرے تے بڑے ظرم ہوئے او بیلا یاد اگوائیں آسان دیتی ہیں پر روندی دربار چھو واپس آئیں پر امام تو خوش نصیبیں تینو اپنے بابے دے شہر ویچ دفن ہوں واسطے جگہ تے بڑی قدی ویر حسن المخاطبوں دن حسن میں وہ منظر نہیں پھولیا جدو تیرا تابوت لے کے واپس آئیں تے بھینا نے اپنے ہتھان دے نار تیرے جنازے چھو تیر کر دے تیسنو زہر جفان الشہید کیتا گیا پھر تیرے جنازے تے تیر مارے گیا لیکن حسن ویر تو ساں خوش نصیب تو انہوں نانے دے شہر ویچ دفن ہوں واسطے جگہ تے ملی اللہ جانے میں کتھے کتھے جانا ہے دیکھئے سمجھ گو مانا شہان الشہید ازادارو کمبر کمی کبر کمی یہ حسن مجدبا دی فرمایا ویر حسین فکر میں کر تو کلانی جاریا تیرے نار میری نیابت کا سم کرے تیرے نار جیئے گا تیرے نار داس محرم ہو اس طرح تیرے تفیدہ ہوئے گا شہادت و بعد اللہ شاہ شناخت کرنا ہوں کا امام حسین فرمایا مانا المخاطب ہو کہ اما حسن ویر تیرے نیابت دے رہے کبر بھی چوباز ہے حسین تو فکر نہ کر حسن مجھ تبا تیرے نائب دیتے نا تیرے نار کر بلا جامن واسطے حسین تو مدینہ چھڑیں گا میں تیرے نار چھڑ دے آنے تین شبان و مکہ پہنچیں گا جو میں ال دن تیرے نار ہوں وانگی دو محرم و کربلا جو میں تیرے نار ہوں وانگی ساتھ تو دس پانی دی تاس پکھ میں جو میں تیرے نار ہوں وانگی حسین تو مرتجس تو زجنا تو تیر کھا کے زمین دے جنیں گا میں زمین ساتھ کر دیو امام حسین گھارائل اعلان کی تا ہے کہ صبح ہومن تو پہلے آج اٹھائی رجل شام دے ٹیم پہنچیں فر بایا صبح ہومن تو پہلے مدینہ چھڑ دینا مردہ چھو مدینہ چھڑن دا سفر دا ارادہ سون کے جڑے آئے سید ساجدین امام زین العابدین سا بابا کس طرف جامن تیرہ دا فرمایا سجاد پتر دو جہاد ان جہاد اکبر ہے جہادیہ سکر ہے کمبہ نال لے جانا دس محرم پوکت تاس ویچ سجدے ویچ سر کٹا دینا اے جہادیہ سکر ہے امام زین العابدین پوچھیا اکبر کڑا ہے فرمایا قریب آپ پوپیاں دے سر لنگیں ہونا گڑے چتوک ہونا پیری بیڑیاں ہاتھ زنجیرہ بزارہ چھو پوپیاں دے نالے جہادیہ اکبر سید ساجدین فرمایا بابا اسکر تیرے ذمہ اکبر جہاد مجھ زین العابدین دے ذمہ اور ارتا تو جڑی سون کے آئین ہیں سانیہ ظاہرہ محرومت المسرد اکیل ہے بنی حاشم جناب زین صلوات اللہ علیہ ویر تو سنجان دیو میرا توارڈے بغیر وہ دن ہی نہیں گزرتا جیدو میں توارڈی زیارت نہ کرا میں نے اجازت دیو توارڈے نال عراق سفر دے جاؤ فرمایا تیرا سرطاج عبداللہ بن جعفر تیار موجود شریعت حکم بیوی شہر دیو اجازت تو بغیر قدم کرو باہر نہ رکھا اگر وہ اجازت دے دے میں تو ان لائد ثانی زہرہ گھار آئیان عبداللہ بن جعفر تیار بس ترے بیماری تیسا میرے سرطاج آج میں سوالی بڑھن کے آئیان تو انہوں پتہ میرا ویر تو بغیر گزارا نہیں روز زیارت کارنیا میرا دن گزر دے ہو سفر تیجار انہوں نے اجازت دیو میں بھی کربلا نال جام عراق دے سفر عبداللہ بن جعفر تیار آکھیا شہزادی میں تے رات دی جازت دے چکا عدرہ دا ویڑا سنکا پوش بی پی آئی اس نے آکھے عبداللہ بن جعفر تیار کارن میری بیٹی سوالی بڑھن کے آئے گی خالی نہ ٹھو میری طرف ہوتے نہیں اجازت دے عبداللہ بن جعفر تیار بڑے صاحب سروت سن مالدار سن مطمول سن فرمایا ہے شہزادی لمبے سفر تیویر نال جاری کسی شہزادی لوڑے تھے کھروں لے چلو سفر وات پرانا سندوق کھولے آسانی زہرانے خودے چکے چادر کڑیوں بھی چھاڑ دیا ہویا سہرتے لئے عبداللہ بن جعفر تیار نے آکھا پورے گھر چوہی کو چادر فرمایا دعا کر مسلمانے بھی سہرتے رہے کھروں لگے آم اونو محمد نو عبداللہ بن جعفر تیار نے نال دی اے دو شہزادیں نال لے جا میرے امام حسین تے کوئی مسئیبت آئے تھے دوما نو حسین تے گربان کہا دائیں دوسری طرف عمل مومنیوں میں سلمہ پوچھیا حسین بادشانوں کتے جامندہ ارادہ ہے باہر المصائب کتاب جو پڑھے ہے فَعَرَاهَ مَسْجَعَاهُ وَمَشْحَادَاهُ وَمَتْفَنَاهُ شیعہ سنیوں امام محسنوں کہیں دن جڑا کام ہون تو پہلے بھی دکھا سکے امام حسین نے دو انگلین دا اشارہ کیتا ہے فرمایا ماں اے ندھو انگلین دے درمان بے کو کیا جٹھا ہے ایک بازو بریدہ لاشاہ دریائے فرات کنارے پوچھیا اے کاؤں نے فرمایا میرا وفدار بھی رباس پھر تھوڑی دیر دو بعد منظر جٹھا ہے جناب ام سلمہ خش کر گیا امام اندھا ہے جڑا کام ہون تو پہلے دکھا سکے کیا جٹھا ہے ایک شخص سے ٹیبے دے ہزاروں مارنا لے ماروں ماروں دیوازہ بلان دے خوش آئیے ام سلمہ نو پش گش کر گیا فرمایا ویر حسین پوچھیا اے کاؤں نے بیٹا حسین اے کاؤں نے فرمایا کمیں جملے بیان کر آئے تیرا مظلوم حسین جوانا نال میٹنگ کر کے فرمایا صبح تو پہلے مدینہ چھاڑ دینا دو یا ڈائیمنٹ میں زیبت عبادت کافی پڑ چکے ہیں صدا دائے اے تمام قبول ہوئے مالک میں محمد دے میں اگلے جملے سنا سکا آج اٹھائی رجبے آج دا دین پاک رسول دے دنیا تو جامندہ تے مولا علی دی شہادتوں میں بڑا دینا کیونکہ ثانی زہرہ فرمایا سیحازہ یوم یوم لکائے ماتا فیہے رسول اللہ والیون المرتضی ایک مرتبہ ثانی زہرہ کل امام حسین آئے بین میرا جینی پریا دل کر دا ایک مرتبہ فیل روزہ رسول تے جامع ہو سکدہ حسین دا آخری سلام امام حسین روزہ رسول دی طرف آلیہ بی بی اتھی آئیں جیتے غازی اپاس انہ دا محمل تیار کر رہے تھے فرمایا چھوڑ دے اٹھ دی مہار رات دا ٹائم مسلمانہ تدبار کوئی نہیں رات دے ویلے کوئی میرے ویر حسین شب خون مار کے شہید نہ کر دے ایسے مدینے ویچے ماں دربار تو خالی ہے ایسے مدینے ویچے حسن مجتبان تیر لگے اگیا گئے امام حسین پچھے تلوار لے کے غازی اپاس حفاظت نار چار جدو روزہ رسول دا دروازہ آیا دروازہ بند آئی زندگی جو پہلی مرتبہ غازی اپاس علمدار نے امام حسین دے پڑھ کے دروازہ دا مہینہ کی تیار بند آئی غازی اپاس علمدار سوچے شاید کوئی ظاہر آیا روزہ رسول دے زیارت واسطے میں مساہبی ہو پڑھنا جڑا کسی کتاب اچھ مل جائے ذریعہ تنجات فی المقتلہ چھے مرادیاں سیدانے ہو غازی عباس فرمایا ایوہا زائر افتحل بابا حازل حسین یریدو لے زیارت جدہی غازی عباس فرمایا وہ زیارت کرنا لیا دروازہ کھوڑ زہرہ دلال نانے دی زیارت واسطے لیا دروازہ نہیں کھلا جلال برے لہجے نال غازی عباس فرمایا ایوہا زائر افتحل بابا حازل حسین یریدو لے زیارت جدہی تو زہر دروازہ نہیں پیا کھوڑ دا رہو زہرہ سوردہ تینوں نہیں پتا میں خیب فاتح خیبر دا پوتر عباس حازل میں دروازہ کھولن دی طاقت رکھنا ازادارو میں کی میں جملہ بیان کرنگا تو سبرداش کر ذریعہ تنجات فی المقتلے چوہ اسوڑے زنجیر ہی لیے دار دی چھوٹے چھوٹے لاب حرکت وے چائن اندروں واضعیت کسی عباس بن علی اور میرا نامی فاطمہ صغرہ بلتے حسین عباس حسیرہ کا جامنہ لیا دی فریش تجمنوں شامنہ نہ کر کے خود روزہ رسول دا مجابرہ بنا دی تا میرا دل کرے کسے نو روزہ رسول جامن دیا دل کرے نہ آمر دیا غازی عباس چند قدم پیچھے ہٹے امام دے پیچ کھوڑ کے گالہ چائنے رو کے فرمایا مولا حسین و آقا میں تو اڑے بچیاں اور رلامن وہاں سے پیدا نہیں ہویا تو سی جانو دھوٹی اولاد جانے امام حسین داخل ہوئے نے روزہ رسول دیل تک باپ اور بیٹی دی روزہ رسول اچھ کوئی گفتگو ہون دی رہی کسے کتاب اچھ نہیں ملی کیا گفتگو ہوئی اتنا مل دے جی تو امام حسین روزہ رسول تو باہر آئے فاطمہ صغران اچھایا ہوئے غازی عباس پیچھے گردن جھکا کے ٹور ریسن اتھے پہنچے نجیتے محمل تیارا چھوٹی بطول نو زمین تے کھڑا کیتا ہے مولا حسین صغرہ پاک حلکے جے لہجے جناب سغرہ فرمایا بابا ہوئے کہو جڑا تسی حکم دیوگے منو اپنے حصے دا ویر اصغرت ملا امام حسین نے جناب رباب صلی اللہ علیہ وآلہ شہزاد علیہ سکر فاطمہ صغرہ آنے چاہے سینے نا لائے ویر نو کدی ننے ننے ہاتھ چونگ دی کرتی کردن چونگ دی سارے منو چھاڑ گنے تو تے میرے حصے دا بھی سارے چھاڑ چلینے تو تے میرے کور ہو تھوڑی دیر تو بعد رہیل دا نقارہ وجہ ار رہیل ار رہیل جناب امم کلسون صلوات اللہ آگے حد کی تین شہزاد علیہ سکر انو چامن واس شہزاد علیہ سکر تڑپ کے لپٹ گئے نے فاطمہ صغرہ دی سینے نا پھر جناب رباب نے حد کی تین شہزاد انو چامن واس شہزاد علیہ سکر جناب رباب دی حتان تین نہیں آئے اس میں لے ثانی ظاہرہ فرمایا مولا حسین وقد امام و فرزند امام تسی چالو رات دا ٹیم دن نہ چاڑ جے ایسی ڈاڑھیاں پردہ دارا امام حسین ازادارو شہزاد علیہ سکر نو چامن واس تے گے ہاتھ نہیں کی تے کاننج کوئی گل کی تی یہ تڑپ کے صغرہ دی چھوڑی چھوڑ جی تی آخری جملے کہہ رہے ہیں پاک صغرہ فرمایا ہوئے گا اوئی لڑا توڑا حکم ہے بابا حسین منہ دس ہوتے صحیح میرے نن نے مجھا ہے دیکھانے میں چگال کری کی تھی امام حسین فرمایا صغرہ میں اتنا کیا ازگار بین دی ارام دے چھوڑی پسند آگئی یہ تیرے ہی صدہ تیر کون کھائے گا بسم اللہ بسم اللہ محمد اند شیف کبر وے چطار کے مولا علی نے کبر پوشیدہ کاشا دی ایک کبر نہیں چاڑی کبران بنائیاں پہ نشان مٹا دی اس ویڑے دے حکومت آنے آکے آسان رسول دی تھی جنازہ نہیں پڑھن دی تا گیا آسان کبروں کا ڈھکے جنازہ پڑھنا جلال وے چاہے مولا علی زرفکار نو نیام وے چکڑیا فرمایا تو ساں بڑے ظلم کیتے ہیں ہون تک میں صبر کیتے ہیں جس نے زہرہ دی کبر کھو دی میں سرطان تو جدا کر دی برادیاں سیدانے و شیعوں سنیوں لیلت القدر زہرہ جو میں قرآن کھولوں سورت القدر کھولوں خطا دا امکان نہیں ام زہرہ پاک میں کسی مسلح خطا نہیں کارسا گریبا میں فدق دا مسلح کیوں نہ ہو زہرہ خطا نہیں کارسا میرے بزرگ علامہ تاجید وکیل سیدہ وکیل سادات انہا دی کتاب میرے حد وے چیست نام توفت الاقلا فی صبات عصمت سیدہ تنیسا پرنڈال اس کتاب جو بزرگ اندلائل دیتے ہیں کہ فدق دے مسلح زہرہ سچی یہ بڑی مدلل کتاب اسمت سیدہ تے میں کوئی سواسو سفیدہ اضافہ کیتا ہے جو مطالعہ کرنا چاہئے ممبر چھڑا گڑی دے کوڑا کتاب میرے درائیور کو خرید ساگ دے بڑی مدلل کتاب سیدہ زہرہ دے عربی فارسی اردوے بڑا بولنے بول رہے کسے مقام تے اتنے کٹھے دلائل زہرہ پاک دی اسمت تے نہیں جنہی اس کتاب موجود ہے کہ زہرہ فدق دے مسلح سچی زہران وآکھنا چھوٹ بولے توبہ نعوذ بللہ فدق دے مسلح یا گلتی تے اوہ قرآن وآکھنا علی وآلی اللہ پڑھاؤ کلم پڑھاؤ ازان پڑھاؤ تشاہد پڑھاؤ میں گئیار تیرا حلیہ ہو رہے تو تے حرم سلک دا بندہ کیوں علی وآلی اللہ پڑھنا چانے شیعہ ہونا چانے کسے زاکر دا باند سنی نہیں کہیں دے نہیں میں کہ کسے مبلغ دی تقریر دلتے اثر کیتا ہی کہیں دے نہیں میں کہ کتاب آج پڑھے یہ ریسرچ کیتی پنجان دا نوکر بننا چاند نہیں منو چیخہ مار کے روکے کہیں دے حیدری ساہ منو انہ حلی ونیلہ پڑھاؤ میں حج تے گیا ساں کام ادا تواف کر کے جنت البقی پہنچ میں زاہرادی قبر بے مذہب سچا ہے دوسرے مسلمان بعد چمار دیرے نبی کوڑ دفن نجڑی پہلے ٹوری باب تو دور دفن زاہرہ پاک دا باب تو دور دفن انہیں اس غازی دلیل محمد دی مظلوم ہے کہیں دے حیدری صاحب من مسیط لے جو میں قرآن سر تے راک تو ان دس نار سون دی زہرہ آج بی کی دی کہتا شورتیاں دا اتھے پیرا لگا ہے نہ کوئی زہرہ دی کبر نہیں اتھے وٹا پے نہ کوئی اتھے سلام کرن دے نہ سجدہ تازیمی کرن دے کہن دے اتنی مظلومیت تو انہوں بھی پتا شیو سنیو پینڈ پینڈ چوالیاں دے مزار روزے بنینے زہرہ دا روزہ ہی نبیاں دے نبی دی بیٹی دا روزہ ہی کوئی نہیں اس تو وعد کے مزلماں دی بدبختی کیا ہونے بنتے بیغمبر دا روزہ ہی کوئی نہیں کہن دے ادری صاحب ہوتے مسلمانہ دے مکان جی دیتے ترہ ترہ لکھ دا فنوس پیا چالدہ کرامے سعودی عرب دی گندی سڑکان دے لکھ لکھ روزہ پیا چالدہ رات تیم زہرہ دی کبر دے نہ کوئی فنوس نہ بھنو نہ کوئی دیو نہ چراغ دن تیم زہرہ دی کبر دے نہ سایائے نہ ریدائے وقت امام تیری میری عبادت قبول فر پائے تفصیل واسطے کتاب لے کے مطالعہ کر لے آج اٹھائی رجب کریم کربلا نے مدینہ شریف چھڑن دہرادہ کی تھے روزہ رسول تیائل بغل گیر ہوئے قبر مصطفی روندیا روندیا اکھ لگ گئی قبر بچو عادت سینے تک پاک رسول باہر آئے امام حسین سین نے نہ لائے امام حسین سور عراف دی آیت پڑھئی ان القوم مستہ ضعیفون ہی کادو یک تلون نہیں نانا تیری امت نے مجھ حسین کمزور کر دیتا ہے نانا خوز بی الیک لا رغبت الار رجور نانا منو اپنے نال کبر ویچ لیل میرا واپس دنیا تے جامن تے جی نہیں کار دا آج دیر بات سنا آج ازاد رشیہ سنی بھائیو پاک مصطفیٰ نے مطح چم کیا کیا حسین تیرا واپس دنیا تے جانا بڑا ضروری ہے میرے دین تیری مسیح ہائی ضرورت ہے حسین تو کرب لانا جائے میرا دین نہیں باجدہ حسین کا لانا جائیں جان بکل سوم جائیں بینا نہ لے جائیں تون جائیں میرا دین باجدہ ہم شیرہ تیریا قید نہ ہون تیری شہادت نہیں باجدہ امام توانی میری عبادت قبول کریں امام حسین دو رکعت روزہ رسول تے زیارت نفل پڑھ کے جنت ربقی چاہے ایک ہاتھ رکھ ہے ماں دی قبر تے ایک امام حسن مطبع ویر دی قبر ازادار قدی ماں نا مخاطب ان دن قدی ویر نا مخاطب پہلے ماں مخاطب کے فرمایا اما مدینہ تے تیرے تے بڑے ظرم ہوئے ویلا یاد اگوائیں آسان دیتیا پر روندی دربار چھو واپس آئے پر ماں تو خوش نصیب تنو اپنے بابے شہر ویچ دفن ہوں واسطے جگہ تے ملی قدی ویر حسن المخاطب ان دن حسن میں منظر نہیں پھولیا جدو تیرا تابوت لے کے واپس آیا تے بھیانا نے اپنے ہتھان دے نال تیرے جنازے چھو تیر کر دے تیس نظیر جفان شہید کیتا گیا پھر تیرے جنازے تیر مارے لیکن حسن ویر تُسا خوش نصیب تو انہوں نانے دے شہر ویچ دفن ہون واسطے جگہ تے ملی اللہ جانے میں کتھے کتھے جانے تے کس مذہم مانا شہید ازادار و کمبر کمی کبر کمی حسن مجدباد فرمایا ویر حسین فکر نہ کر تُو کلانی جا رہی تیرے نال میری نیابت کاسم کرے تیرے نال جیئے گا تیرے نال داس محرم ہو اس طرح تیرے تفیدا ہوئے گا شہادت بعد لاشا شناخت کرنا ہوں کار امام حسین فرمایا مان المخاطب ہو کہ اما حسن ویر تے نیابت دے رہے قبر بھی چوباز ہے حسین تو فکر نہ کر حسن مجھ تبا تیرے نائب دیتے تیرے نال کربلا جامن واس تے حسین تُو مدینہ چھڑیں گا میں تیرے نال چھڑ دے آنگی تے نشبان مکہ پہنچیں گا جو میں دن تیرے نال ہو ہوں گی ساتھ تو دس پانی دی پک میں تیرے نال ہوں آنگی حسین تُو مرتجز توں زجنا تو تیر کھا کے زمین تے جنیں گا میں زمین ساتھ کر دی ہوں امام حسین گھار آئے اعلان کی تا ہے کہ صبح ہم تو پہلے آج اٹھائی رہ جائیں شام دے ٹیم پہنچیں فر بایا صبح ہم تے پہلے مدینہ چھڑ دی مردان چھو مدینہ چھڑند آسفر دا ارادہ سون کے جڑے آئے سید ساجدین امام زین العابدین سان بابا کس طرف جامن تیرہ دا فرمایا سجاد پتر دو جہاد ان جہاد اکبر جہاد اصغار کمبا نال لے جان دس محرم پوک تی تی سجدے سر کٹا دی اے جہاد اصغر امام زین العابدین پوچھ اکبر کڑا فرمایا قریب پھوپیاں دے سر لنگیں ہونا گڑے چتوک ہونا پیری پیڑیاں ہاتھ زنجیرہ بزارہ چھو پھوپیاں دے نال جہاد اکبر سید ساجدین فرمایا بابا اصغر تیرے ذمہ اکبر جہاد مجزین العابدین دے اور ارتا تو جڑی سنکے آئین سانی زہرہ محرومت المسرد مکیل بنی حاشم جناب زین صلوات اللہ ویر تسا جان دیو میرا توڑے بغیر وہ دن ہی نہیں گزرتا جدو میں توڑی زیارت نہ کرا میں نے تیرا سرطاج عبداللہ بن جعفر تیار مجود شریعت حکم بیوی شہر اجازت تو بغیر قدم کرو باہر نہ اگر اجازت دے دے میں تو ان لے سانی زہرہ گھار آئین عبداللہ بن جعفر تیار بستر بیماری تیس میرے سرطاج اج میں سوالی بن کے آئین تو انہو پتہ میرا ویر تو بغیر گزار روز زیارت کارنیا میرا دن گزر دے سفر تیار میں اجازت دیو میں بھی کربلا نال جام آئی راق دے سفر عبداللہ بن جعفر تیار شہزادی میں رات دی اجازت دے چکا عد رات آوی لاس نکا پوش بی بی آئی اس نے کہ عبداللہ بن جعفر تیار کارن میری بیٹی سوالی بان کے آئے گی خالی نہ دھو میری طرف تین اجازت عبداللہ بن جعفر تیار بڑے صاحب سروت سن مالدار سن متمول سن فرمایا شہزادی لمبے سفر تیویر نہ جاری کسی شہدی لوڑ دے گھروں لے چلو سفر پرانا سندوق کھولے آسانی زہرانے او دے چادر کڑیو بھی چھاڑ دے آئے سیرت لے عبداللہ بن جعفر تیار نے کیا پورے گھر چوہی کو چادر فرمایا دعا کر مسلمان بھی سیرت رہ ٹھوڑن لگی آم اونو محمد نو عبداللہ بن جعفر تیار نے نہ دی اے دو دوسری طرف عمل ممنی سلمہ پوچھیا حسین بادشان کتھے جامن دائرادہ باہر المصاحب کتاب پڑھے فَعَرَاهَ مَسْجَعَاهُ وَمَشْحَادَاهُ وَمَتْفَنَاهُ شیئے سنیوں امام موسنو کہیں دن جڑا کام ہون تو پہلے بھی دکھا سکیں امام حسین نے دو انگلین دا اشارہ کیتا ہے فرمایا مائن نگلین درمان کیا دٹھا ہے ایک بازو گریدہ لا شای دریائے فرات کنارے پوچھیا ایک کون فرمایا میرا وفدار بی رباس پھر تھوڑی دیر دو بعد منظر دٹھا ہے جناب عمد سلمہ خش کر گی امام اندہ جڑا کام ہون تو پہلے دکھا سکتا کیا دٹھا ہے ام سلمہ گش کر گیا فرمایا ویر حسین پوچھیا ایک کون بیٹا حسین ایک کون فرمایا کمیں جملے بیان کرائے تیرا مظلوم حسین جوانا المیٹنگ کر کے فرمایا صبح تو پہلے مدینہ چھڑ دینا دو یا ڈائیمنٹ میں عبادت کافی پڑ چکیا صدا دائے اعتمام قبول ہوئے مانک میں محمد میں اگلے جملے سنا سکا اج اٹھائی رجب آج دا دن پاک رسول دنیا تو جامند دا مولا لی شہادت ہمیں بڑا دن کیونکہ ثانی زہرہ فرمایا سی حاض یوم یوم لکائ مات فی رسول اللہ والی ن المرتضی ایک مرتبہ ثانی زہرہ کل امام حسین آئے بین میرا جینی پر دل کر دا مرتبہ فیل روزہ رسول دے جام ہو سک دا حسین دا آخری سلام امام حسین روزہ رسول دی طرف ٹورے لی آلی ابی بی اتھی آئی جی تے غازی اپاس انہ دا محمل تیار کر رہے سن فرمایا چھوڑ دے اٹھتی مہار رات دا ٹیم مسلمان تدبار کوئی نہیں رات دے میرے ویر حسین شب خون مار کے شہید نہ کر دے اسے مدینہ ویچہ مان دربار تو خالی ہے اسے مدینہ ویچہ حسن مجتبان تیر لگ اگیا امام حسین پچھے تلوار لے کہ غازی جدو روزہ رسول دا دروازہ آیا دروازہ بند آئی زندگی جو پہلی مرتبہ غازی عباس علمدار نے امام حسین دے پڑھ دروازہ دا مہینہ کی تیر بند آئی غازی عباس علمدار سوچ شاید کوئی ظاہر آیا روزہ رسول دے زیارت واسطے میں مساہب یہ پڑھنا جڑا کسی کتاب اچھ مل جائے غازی عباس فرمایا ایوہ افتح البابا حاز حسین یرید لے زیارت جدہ ہی غازی عباس فرمایا وہ زیارت کرنا لیا دروازہ کھوڑ زہر دلال نانے دی زیارت بابا دروازہ نہیں کھلا جلال بلے لہجے نال غازی عباس فرمایا حاز حسین یرید لے زیارت جدہ ہی تو زیر دروازہ نہیں پیا کھوڑ دار زیر سور دار تی انہوں نہیں پتا میں فاتح خیبر دا پتر عباس حاز دروازہ کھولن دی طاقت رکھنا عزاد دار میں کی میں جملہ بیان کرنگا تُس برداش کر زلیت انجاد فی المقتل چوہ میرا نامی فاطمہ سغرا بلت حسین عباس سہرا کا جامن آلیا دی فریش تجمن شامن آیا نہ کر خود روزہ رسول دا مجابرہ بنا دی تا میرا دل کرے کس روزہ رسول جامن دیا دل کرے نام دیا غاز یہ بات چند قدم پیچھی ہٹے امام دے پیج کھوڑ کے جانے امام حسین داخل ہوئی نے روزہ رسول دیر تک باپ اور بیٹی دی روزہ رسول اچھ کوئی گفت گون دی رہی کسی کتاب اچھ نہیں ملی کیا گفت گون ہوئی اتنا مل دے جتو امام حسین روزہ رسول تو باہر آئے فاطمہ سغران چایا گازی بطول نظمین تے کھڑا کی تا مولا حسین سغران پاک ہلکے جلہ جوی جناب سغران فرمایا بابا ہوئے کہو جدا تسی حکم دیو گے منو اپنے حصے دا ویر اصغر ملا امام حسین نے جناب رباب صلی اللہ علیہ انوا شہزاد علی اصغر فاطمہ سغران چاہے سینے نہ لائے ویر نو کدی ننے ننے ہاتھ چونگ دیئے کرتی کردن چونگ دیئے سارے منو چھاڑ گنے تو تو میرے حصے دا بھی سارے چھاڑ چلینے تو تو میرے گور ہو تھوڑی دیر تو بعد رحیل دا نکار وجہ رحیل رحیل جناب امم کلسون صلوات اللہ آگے حد کی تین شہزاد علیہ سکر انو چامن باس شہزاد علیہ سکر تڑب کے لپٹ گئے نے فاطمہ سغرا دی سینے نان پھر جناب رباب نے حد کی تین شہزاد انو چامن باس شہزاد علیہ سکر جناب رباب دی حت تین نہیں آئے اس حسین وقد امام فرزند امام تسی چالو رات تیم دن نہ چاڑ ایسی ڈاڑ پردہ دار امام حسین ازدار شہزاد علیہ سکر نو چامن واس تی اگر ہاتھ نہیں کی تی کان نج کوئی گل کی تی 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 چھوڑ چھوڑ دی آخری جملے کہہ پاک سگر فرمایا ہوئے گا اوئی لڑا توڑا حکم بابا حسین منہ دس تی میرے نن مجاہ دیکھ گال کر کی تی امام حسین فرمایا سگر میں اتنا کیا ازگر بین دی رام دے چھوڑی پسند آگ یہ تیرے ہی صد تیر کون کھائے گا بسم اللہ محمد وآل محمد بیان فرمان دے قبلہ دی آمد کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری قبلہ زاکر بیت قلب عباس علیوی صاحب زکر محمد وآل محمد بیان فرمان بسم اللہ بسم اللہ دعا زہور امام زمانہ علیہ صلات و سلام اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلوات کل علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ الی ون نہار ولی وحافظ وقائد وناصر دلیلہ آئین اس کے ناہو ارزا توان وطمت اہو فی ہاتھ ویلا یا مولئی کنات ردر باری لی چلتے جائے میرے بھائیاں بزرگان دی سجدان بادشان واندی صفح اعضاء بچھائی اپنی بارگاچ قبول فرما مالک اللہ جتنے مومنین مومنات پاک مقدس ترباٹ تورہ انصاب تورہ قبول فرما میرے اللہ جو بیمار شفائ کلی اطاف فرما میرے اللہ بانیان دی تفیقہ چذاف فرما بانیان دی رزق چذاف فرما میرے اللہ جو بے اولاد اولاد نرین اطاف فرما میرے اللہ جو مومن بے روزگار ایسی اندو مومت ضرور آمین کیا کرو اللہ جس مومن کل رزق کوئی نہیں وسیلہ کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں اٹھویں بادشاد باواز بلند صلوات اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل فرجال محمد ایک صلوات مل کے سارے باواز بلند پڑھو جی اپنی اپنی دوامہ دی قبولیت واسطے امام زمانہ دے ظہور واسطے ایک مل کے باواز بلند صلوات مالا توڑی ذن کی دراز فرما اللہ توڑی اگر نراز نہ ہو تو محسوس نہ کرو تو ہیک ایک 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 نظر اللہ نیاز حسین بابا جی تو سرکار تھوڑ جی مہربانی فرماؤ آج مہربانی سار بابا جی تھی آج نظر اللہ نیاز حسین تکلیف دی محف جناب بڑی مہربانی جناب سر بڑی مہربانی جی جنہی اگلے پچھلے بازو بلند کر گیا آسمانی نعرہ حیدری حسین یت یزیدیت اہل بید دشمنات لانت بیس صداد دی نگری ایک نعرہ لگا سارے سینہ دی طاقت نال جواب دی پاک بطول دی دشمنات لانت پاک سیدہ دی دشمنات لانت ایک ملک باواز بلند صلوات محمد وآل محمد وآل وآل محمد صلوات اپنا زیم عبادت ہے جتنا ذہنہ چلی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑو ایک کوئی پڑو تو باواز بلند پڑو محمد وآل محمد وآل وآل محمد بڑی مہربانی جناب توڑے چہرے ہیں دا دیدار ہو گیا دا بیر شادی ہیں دا حکم وآل وفا ہو گیا اللہ محمد صدقہ توڑا سب دا طورہ قبول فرماوے تا بیر شادی ہیں تا بیر شادی ہیں دا حکم مولا بسم اللہ کارلو جی کارلو اللہ آجو بھئی چالے نہ پڑھنا پھر توڑا مزاج کیے سماعت کیے پھر زکیشہ جی ماشاء اللہ ایک بڑی مرکزی جگہ ہے توڑا پینڈ بڑا نام سنیا آج چلو مولا کرم کیتا تینا بزرگان دا دیدار کرن دا سباب بن گیا اور ذریعہ مجلس حسین دی وجہ تو چلو بابا جی میں چار لینا پڑھنا پھر میں کی پڑھنا تسی کتنا سننا میں کتنا پڑھنا اگر علی کو قضا کر رہے ہو خدا دی ساری مجلس ہو گئی اینا بزرگان سلام اللہ پھر میں یقین ہو گیا کہ اگلی سطح پڑھنا آگر علی کو قضا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو تسی بولنا ہے میں پڑھنا مولا دواز تھا ہات چاہو حیدری اللہ توڑی سنگی دراب فرمائے اللہ توڑا سایہ سلام مت رکھے اگر علی کو قضا کر رہے ہو عبادت غزار یہ کیا کر رہے ہو توڑی عزدی قسم آخری سطرت میں بیخ رہے ہاں بزرگ زیادہ بیٹھے چاچا جی جی تسی نہ بولے تسی نو قبر تا موڑتے ہو بزرگ کی سنت ادا کا رہے ہاں 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 تچے حیدری کیا بات ہے بھائی کیا بات بھائی آپ جی کمال ہو گیا مولا توڑی ازنگی دراب فرما ہوئے علی کے فضائل سے مو موڑتے ہو بزرگ کی سنت بھولو یار میرے نال بزرگ کی سنت دول لینہ اور پڑی وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا کیا بات یار کیدے قیمتی لوگ ملگئے انہیں مولادی قسمیں اور ولای تعلی ملگئے سار بڑی مہربانی اگلی سطر ایک قینات دی قیمت دی وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر ایدر علیہ تُچ حیدری کیا بات یار مولادی قسمیں کمال ہو گیا جنہ چھ بلا لیا جنہ سلام اینا بزرگان سلام جنہ چاہ جمان ہو گئے جنہ جنہ چھ جنہ 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 بولو اے ہو نہیں جنہ توڑے سامنے جنہ جوان ہو توسی تی جوان ہو توسی کہ مولاد آج لو پھر میں دول لے نہ ہو پڑھا لگا حیدر قرار کو اللہ کا ولی کہتے ہیں سلام بھائی توڑی داد نو مولاد نے کی طرح فرمائے جنہ آ جان گے تو میں مجلس بری پڑھ نہیں سیدہ حکم حیدر قرار کو اللہ کا ولی کہتے ہیں بندی آدھ نے نشی سمجھ نہیں انہ بچے بیٹھے انہ جوان بیٹھے انہ بزرگ بیٹھے ساڑے بزرگ ووٹا پا آکے آرام کرن دے انہ بزرگ ووٹا پا آکے مجلس چٹور گئے انہ آرام ہی نہیں ساڑے بزرگ آرام کرن بزرگ آرام کہا اونا دیتے کہ آئی بات جنگا چوی آرام کر دے سی میں کہ دو کم کر دے سن یا آرام کر سن سمجھو یار میرے میں کہ دو ہی کم کر دے ہورتے ہونا کوئی کام محمدہ نہیں سی مولاد عباس ساجے تسی صدا دی نگری حد ہو یا تین مانا جلتا ہے جب ہم یا علی کہتے ہا جدہ حد حلی بات بنے ایک وری چاوے پانچ وار اکھے حیدر 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 ہاتھ اچھے حیدر کیا بات شاہ جی راضی ہو سرکار مجمعت اسی میرے حوالے کرتا مولاد سبحان اللہ بزرگان سلام بزرگان مولاد 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 کئی بزرگ تین جو اندھے جو میں پتہ نہیں کی نہیں بزرگ تین جڑا علید ناس ان کے خوش ہوئے اندھے چہرہ کھل جو چل چہرہ دی گال یہ میں گل کر لگ جد دو تکر میں علید فضائل پڑ چہرے مسکرا ہٹ رکھنی سمائل جڑے مو نے مو جڑے نا سمائل مسکرا ہٹ رکھنی کیونکہ مو ہوئی جڑ علید صدقہ بنے آئے چاچا مو ہوئی جڑ علید فضائل سن کے خوش ہوئے جڑ علید فضائل سن کے مو لے جا ہوئے نا مو نہیں کوئی فٹے مو ہوئی بولے نہیں تسی میرے نا میں ٹھیک نہیں آکھ کیا مو بیٹھے جڑے سامنے نے جڑے علید فضائل سن کے کھیل دے پہ جاؤ جاؤ میں علی پڑھے ہاں انہ دے چہرے ہاں رونک واد رہی چلو میں چاہ لینا ہر پڑھنا چاچا ہر بند علی نہیں پچھ صدا دی نگری من مولا دی قسم ہر بند علی پچھ نہیں سکدا شاہ من مولا دی عزت دی قسم ایو ستر جدو میں انگلینڈ گیا لندن مجلس پڑھن تو اتھے پنجابی آئے تینا نو دست سی علی کینو نہیں پچھ دا میں اتھے مسال دیتی میرے حصہ دی مجلس آئے 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 اللہ تھوڑی جن کی جراب فرمائے بھائی جان تھوڑا جیدہ مین آواز کھولو خون خراب ہوئے تی علی نہیں پچھ دا ایک بندہ میں ادھ کیوں نہیں پچھ خون خراب ہوئے میں کیا دی مجبوری ہے تسی سید ہو جڑا سید نہ بولے ہم انہوں مار رہن ہے غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا بزدل کو جری اچھا نہیں لگتا ولایت ماں کی شرافت کا نام ہے علوی نجیز بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا جنو علی چنگ لگتا ہاتھ اٹھائے حیدر اللہ توڑی جنی کی دراب فرمائے مولا تو انہوں سلامت رکھے بڑی دیر بعد کچھ مندے ہیں جنہ میں دیدار کر رہے ہیں جناب مولا توڑی جنی کی دراب فرمائے سار بڑی مہربانی ولایت ماں کی شرافت کا نام ہے علوی نجیز بچوں کو علی اچھا کوئی سلا کی علی کوئی بلائے نہ بلائے دی اپنی مرضی میرا رزق ہو جی ڈاٹ میں دی جتی تھل لے جی رات کبر چھو باہر کوئی نہیں چاچا جی منو علی جن ولی اللہ دی قسم میں علی جن ولی اللہ ورد دا نانی ماں دی شراف دا نائے اللہ اکبر اللہ اکبر تی ہار بندے نو علی چنگا لگی نہیں سکتا کیوں اما چنگی ہوئی تی علی چنگا لگ دائے مہربانی سار اللہ توڑی زنگی دراب فرمائے مولا انہا سلامت رکھے کیا بات بھائی بھائی بڑی مہربانی اللہ آپ کے بچوں کی زنگی دراب فرمائے پڑھئیے سر بڑی مہربانی یہ سرگار دوڑا حکم ہوگئے انہیں پڑھتا مانگے پھر راضی ہو جناب آو بسم اللہ کریے ایک بڑا پیارا جا کسیدہ پنجابی دا چلو تسی میرے بزرگ سید سردار سید جیڑا بھی بزرگ لاجپال لاجپال لدہ میں تھوڑے دن ہوگئے کسیدہ شروع کیتا ہے پنجابی دا اچھے تھوڑی میری مدد کرو پھر میں آگے پڑھ دا رہو محجد نبوی اللہ نبی ممبر تشریف فرما ایک صحابی کھڑا آیا سرات المستقیم کیا ہے اللہ اکبر شادی میں مولا دی قسم میں 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 بڑی باری آیا ہوں پتہ کی رشتہ ہے سرکار فرمایا بیٹھ جا بھئی بھئی پھر تھوڑا ٹیم گزر پھر کڑا ہو گیا مولا سرکار مستقیم کی سرکار فرمایا بیٹھ جا پھر ٹیم لنگ تھوڑا جا پھر بابا جی کھڑا مولا میں تو پچھے سرات المستقیم کی تاریخ دی شیئے سنین کتاب نبی ترہ واری بیٹھایا سرکار فرمایا بیٹھ جا جی ایتھ اس جملے مولینہ پینا پھر پاکستان چکیتے بھی نہیں پینا میں کیونکہ تھوڑے مجمد جی لیل ہے تو اسی کمان لوگ جدو نبی تیسری واری انہوں بٹھایا اچانک مسجد نبوی دیوی چھو جی باندھ نہیں سی ہویا کیا بات ہے جوانہ توڑا حق بن دا مولا دو ستا کنجوس ہی نہیں ہا تجھ اے دری کیا بات ہے کیا علی مقابل کرنا لیا پہلا بوتھی تے بے علی جی اللہ کھلا ہوئے وہ انجننگ اللہ او دا کھلے آرہیا جی اللہ کھلا چلا صدا دی نگری اک مولا دی طرف جملہ آخ دما او دا کھلے آرہیا جی ہمیشہ پاک ہے بھائی سلام ہے تو اللہ تو نے زین کی دراز فرماوے علی دا بوا کھلے تیرے میرے مولا علی سلام دا پہلا مسجد نبی چایا وہ جنہوں نبی پہلا بٹھاؤ دے رہے انہیں نا ہون اٹھو بابا ہون اٹھو کی پوچھنا ہے مولا سرات المستقیم کی نبی سلطان علی پاس اشارہ کر سرات المستقیم سرات اللہ توڑی جنہ کی دراز فرماوے سرکار فرمایا سرات المستقیم میرا بھرالی ابن ابی طالب نبی سلطان علی نے اپنے کول بلایا اپنے کول بٹھایا ایک جملہ میں یہ آپ کے لئے کہنے لگ ہوں انکل جی یہ جملہ آپ کے لئے پلیس قدر کیجئے مولاد اپنے کول بٹھایا اینج کیون آگ کھا نبو دنال امامت بہ گئی آپ کو سلام ہے اگر جوان رال جانتے پھر بلکول تسی ہر شان توڑ جانا ہے میرے نال تھوڑے جان رال رہ لے گئے بھائی مولاد صرف نبو دنال امامت بہ گئی سارا مجمع بہ گئی اینج نبی سلطان اپنا سجا ہاتھ چایا علی دے کندے تے را کہتے یائلی یائلی بہ گئی میرے کڑے کڑے سونے سابی بیٹھے جنہ داد دیتی انہوں سلام میں بہ گئی صحابہ تو بھولیا کرو مولاد دو اسی صحابہ ایک جگہ میں پڑھا گیا میں صحابہ ذکر کی تب بندہ نار تو نار ماری جا میں لگ دے انہوں صحابہ ہی پسان دے تو پھر میں پڑھے آ میں کہا اسی پڑھنے سحابہ پسان دے سانو ہی پسان دے نا اسی صحابہ دے نا صحابہ دی جتی ساڑی سردہ تاج صحابہ دی کیڑا ہاتھ بندہ نہیں یار ہاتھ چاہ ہاتھ اچھ حیدری لو جی شاہ جی تسی بانی مجلوس ایک جملہ ہو رہا کھا اے میرا مولا دی زری تے ہاتھ صدا دی نگری تے میں تا آنک لگا اے ذکر اہل بیعت قرآن چاہ پی آخنا صحابہ دی جتی ساڑھے سہر دا تاج صحابہ دی جتی دی دور ساڑھے یکھی دا سرما لیکن ایک گل یاد رکھیں صحابی یو جیتے بطول راضی ہے اللہ حکبر سید مولا یاد مولا دو اللہ تو ازنی کی دراغ فرمائے میرے گل یاد نبی اپنا حت علی کند راکے فرمائے یا ایلی وہ کی نہ میرے سونے صحابی بیٹھے اے چان نال سونے میرے صحابی اے میرے تاریاں ورگ صحابی یا ایلی آج میں مصطفاد دے لے اینا دی ویچ آج میں تیرا قصیدہ پڑھا ہا ہا اللہ حکبر اینا دی ویچ آج میں تیرا کبلہ بھائی جان تھوڑا جہور آواز کھولی بڑا کمال چاہ رہا محسوس نہ کرے تھوڑا جہا میرے آواز کھولی اپنے صحابی آج میں تیرا قصیدہ پڑھا مولا جی میں تو اڑا دے لے چچا جی ایک وری ذرا ذین تی روح اپنی مدینے لے جو نبیدہ دربار لگا ہوئے صحابان محفل ہوئے پڑھن آلے نبی موضوع علی ہوئے کیا بات ہے جی بھائی آپ کا زیدہ حق بنا دا مولا دواز تی کڑی داد ہوئے گی اور شیوی بول دے ہونگے کہ یار نبی علی دا کا سیدھا پڑھے میری زبانی سنگیا جی سید خوش ہو رہے مولا جی میں تو اڑا دے لے نبی سلطان صحاب محفل جی کسیدہ پڑھے حلی دا سنوان این جی حلی دے حتر آکھے فرما یا علی میں محمد پی آخنا تی را ہے 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 تی را بار بار آئے گا تی را ہے تی را ہے نبی کہہ رہے نے ہو کوئی نہیں علی نو کہہ رہے نے تی را ہے 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 لگ دا خدا نو پیارا جی را دی وانا را ہے تی را ہے جی ڈالی تا دی وانا را لی کھل اندر وانا را وانا جنی ادراد نے نبی فرمایا تی را ہے تی را ہے تی را ہے تی را ہے سمجھ آ رہی ہے نا ٹھیک سمجھ آ رہی ہے لگدہ خدا نو پیارا جیڑا دیوانا تیرا ہے پاڑی گال کیتی ہے نبی نے لگدہ خدا نو پیارا جیڑا دیوانا تیرا ہے تیرا ہے نبی یاد سلطان فرمائے یا علی آم ہے تیرا کا سیدہ پڑھاتے میرے صحابی سنن مولا کیڑا کا سیدہ نبی فرمائے یا علی قرآن دا پہلا کاری ہے تو خالق دی تصویر ساری ہے تو بولو سارے ہی ہاتھ چاہ کے اچھا نا رہے ہی اللہ پڑی زن کی تیرا فرمائے آجو چاچا جی اگی آجو اگی آجو اللہ زن کی تیرا فرمائے اگی آجو اگی آجو بھاندہ پہلا جاری ہے تو خالق دی تصویر ساری ہے تو دیکھنا جسنوں عبادت تیرا علی اگی آجو چہہ رہا ہے سبحان اللہ جیڑا ہاتھ جیڑا بلاندہ نہیں ہویا جیڑا علی نوے کی عبادت کر دے ہچاوے ہائی داری سبحان اللہ کیا بات مول پہا گیا مولا دی کا سمینہ چاچے بابین دیزن کی دراز ہوئے اللہ انہوں نے نجف لے جاوے جیڑے نہیں بولے وہ بھی کتے ٹورجن وہ کتے تھے جہاں نا نہیں اللہ کتے لے آجاوے آئے جیڑے ہی تھے آئے انہوں جانا تھے آنا کتے دیزن کی دراز نے نبی فرمایا ویکھنا پھر سنو ویکھنا جسنوں عبادت تیرا علی چہرہ ہے تیرا ہے تیرا ہے آئی دراز پھر سنو میں نے یاکیا نبی کہہ رہنے ویکھنا جسنوں عبادت تیرا علی چہرہ ہے تیرا ہے تیرا ہے ویڈیو بناؤں دے کھڑے ہوئے ہو میں شیر پڑھا لگا ہوا وہ دی چوکھی بنائے ہو جنہا انجنی کریں انجنی کلوز کر کے نا قریب کر کے وہ دا سونا چہرہ لے آئے ہو سارے مجمع دی ہونی چاہیدی کوئی نراض نہ جاوے میں شیر پڑھا نبیہ دے سلطان فرمایا یا علی کھڑا ہو جا میں محمد تیرا کا سیدہ پڑھنا صحابی کھڑے ہوگے نبی کھڑے ہوگے علی کھڑے ہوگے مولا کیڑا کا سیدہ سرکار فرمایا یا علی میرے صحابی بیٹھنے میں محمد پیاخنا ولایت تیری دا جگہ دار ہے لعنت دا او بندہ کھڑا ہے ویڈیو بناوے نبیہ ہاتھ اٹھا حیدر 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 آیا آیا آو بھئی آو آو بسم اللہ زنگیہ دراد ہو نہیں حیدری صاحب تو شریف فرمان ہے بڑے اچھے مولاد مدا خان تو وہ جوہے جناب نبی فرمایا یا علی ولایت تیری دا جگہ دار ہے لعنت دو بندہ دار ہے مولاد آواز تھا بھئی آپ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں کافی آرہا تیرہ ہے چھیرہ ہے انڈی گالے ایک کافی آرہا مولاد آواز تھا ذرا کافی آوے کھجڑا میں استعمال کیتا ہے جہے اچھے مولانا پیاشا جی وہ اور کوئی بولے نہ بولے اینا چاچے بابے نانا بولے تو میں آرہاں لے کر ٹوڑ جانا ہے بار میں مولا کے گلہ کرنے مولا میں توڑی وقالت کی تھی ہے نبی فرمایا یا علی ولایت تیری دا جگہ دار ہے لعنت دو بندہ دار ہے اللہ دو زخچ سٹسی جیڑی ہوئے یا جیڑا ہے آپ نے بولے بھائی وہ ہچا ہے دری سبحان اللہ جیو علی سلامت رو اللہ تھوڑی زنگی تھی آپ فرماوے نہیں سمجھائی میں کی اکھے آئے پھر سمجھا دیں پھر سمجھا دیں نبی فرمایا یا علی اللہ دو زخچ سٹسی جیڑی ہوئے یا جیڑا ہے تیرا ہے شفیل علی کلندر تیرا ہے تیرا ہے بابا جی اور سمجھا دوں پھر پڑوں لو پھر میں اور سمجھا دیں نبی فرمایا یا علی اللہ دو زخچ سٹسی جیڑی ہوئے یا جیڑا ہے تیرا ہے شادی ایل جملے میرے سعودی عرب جا کے سنیوں کلیان بیٹھے میں جملہ ایک بدلہ لگا بابا جی تو انہوں مولا دوازتا تسی بولنا ہے نبی فرمایا یا علی میرے صحابی بیٹھنے میں محمد پی آخنا جو بھی تیرے نال لڑسی جیڑی ہوئے یا جیڑا ہے سبحان اللہ جانے سمجھا یہاں تو اٹھو حیدر 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 حیدری 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 حیدر 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 میرے سینے دنال لگ، نبوہ دنال امامت لگئی، فرمائے یا علی، میرے صحابی کھڑنے، آج میں مصطفیٰ تیری ولائد پڑھ رہی ہاں، میں تیرا قصیدہ پڑھ رہی ہاں، نبی فرمائے یا علی، میں محمد پی آخنا، میرا جسم نالے میری جان تو، مومن منافق دی پہ جانتا۔ مہربانی جناب، اللہ توڑی جنے کے دیرہ، بڑی مہربانی حضران بھائی، نبی فرمایا، یا علی میرا جسم نالے میری جان تو، مومن منافق دی پہ جان تو، مڈیاں شانہ والا، تیرے جیہا علی، تیرا ہے، مہواہت جاگ بولو حیدری، سار بڑی مہربانی، کافی ہے میرا ٹھیک آ رہے ہیں، سار بڑی مہربانی، سار بڑی مہربانی، سار بڑی مہربانی، تینکیو جناب مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا اور رشتوں میں اضافہ فرمائے، سار بڑی مہربانی حضران بھائی مہربانی حضران بھائی کانتر انگیری جنگاں، ایک شہر ہے علی شاہ جی ایک شہر زندگی تو قیمتی شہر ہے میں سوچھ رہے ہیں حوالے کر دوں ہاں وصول کر لے گئے ہو بادا کرو مولا دی بارگچ بادا پھر ہوں جو وصول کرنا ہے جی میں توڑے تھے مولا دی کرم نوازی ہے زکی شاہ جی کرے گے وصول زندگی نہ لو قیمتی شہر ہے نبیان سلطان فرمایا یا علی آفر آج میں تیری شان پڑھا تے میرے صحابی سنن عرشی سنن لگ پے فرشی سنن لگ پے صحابی کھڑے ہوگے نبیان دے سلطان فرمایا یا علی میں محمد پی آخنا فخر نال بلا دے محمد اصار قابی تو وعدے علی تیرا گھائے جنس ہمرا یہ ہاتھ اٹھائے حیدر سبحان اللہ جی سر میں پڑھ دا ہوں گا جی میں ہوئی پڑھ دا ہوں گا جی جناب میں کردہ پیاں مولا دواستہ اصدا دنگری ہے حیدری صاحب میرا کافیہ سنیں گا مولا دواستہ نبی فرمایا فخر نال بلا دے محمد اصار قابی تو وعدے علی تیرا نبی فرمایا یا علی فخر نال بلا دے محمد اصار قابی تو وعدے علی تیرا گھائے جتے میری زہرہ رہ دیر تیرا علی و ویڑا ہے تیر مولا قبول فرمایا یہ بھی تھوڑا سایہ سلامت ہے تسی زندہ پاہ دو میرے بانے میرے بانے جی مولا زنگی درہا فرمایا مولا رنگلاوے مولا قبول فرماوے پھر پڑھ دینا نبی فرمایا یا علی فخر نال بلا دے محمد اصار قابی تو وعدے علی تیرا جتے میری زہرہ رہ دیر تیرا علی و ویڑا ہے مولا زنگی درہا فرماوے مولا تو نورانگلاوے امام حسین دے صدقہ سار بڑی مہربان راضی ہو جناب جناب راضی شاڑی راضی ہو اللہ ڈیوٹیاں قبول فرماوے مولا بزرگاندہ سایہ سلامت رکھے امام حسین بادشاہ وسیر عزق عطا فرماوے جتنے آئین صدات فیملی ماتمی مولا حسین دے مولا سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ دے مولا باوا سید محبوب شاہ جی اور اہلیہ سید زاکر شاہ جی اور اہلیہ مولا انہیں دے درجات بلند فرماوے جنت فردوچ مولا مولا درجات بلند فرماوے خوروی صدات جتنے اتھوں دے ہو اللہ جتنے بھی توڑے بزرگ دنیا تو چلے گے نہیں مولا اپنے قدمہ چا جگہ نصیب فرماوے ایک شیر قسم مولا دی منہوں اس ممبر دی قسم میں میں نہیں سی پڑنا لیکن بابا جی نے پتہ نہیں منہوں وزیرہ بات سنے آئے انہاں کیا پتر اسی ہوتے تنہوں سنگے آئے ہوتے تو ایک شیر پڑھ دا رہے ہیں تیرا مشہور قصیدہ ہے مولا سایہ سلامت رکھے ایک سوال کر لگا میں ایک قصیدہ ہے قسم مولا دی میں جتھے بھی گیاں اوٹ آف کنٹری گیاں اتھے بڑا مشہور ہویا پاکستان چاہلے سنت بڑھائیں ایک سوال پچھے لگا امام بار گا دے بو انہوں تالا لگا ہوئے تکیڑی شایدی لوڑے چابی گسہ نہ کرے ہو ایک دو تینے چار باقی کاندھ ٹاپ لینے چاہیے دی تو فر بہاں قدو پچھتا ہو چو پچھے آگا تو انہوں سارے انہوں بولنا چاہیے دا سی ایک جگہ تے نا میں غازی دی قسمیں آکھا کاندھ ٹاپ لینے چاہیے دی دے تو ہڈے ور گا ایک بزرگے بولیا بھائی یار تو تھوڑی جی دا دے دے تیری میرے بانی کوئی دے دے اللہ تینے سلامت رکھے ایتھے بولی ہے تو سیچ اضافہ ہوں دا ہے مولا رانگل ہوں دے امام بار گا دے بو انہوں تالا لگا ہوئے تکیڑی شایدی لوڑے مسجد جانا ہوئے گو تالا لگا ہوئے تکیڑی شایدی لوڑے ایک صحابیہ کیا یا نبی اللہ اے گل سنونا لیے بزرگو یا رسول اللہ تسی یا کیا جنت یا ٹھبوے نے سونیا پریشانی یہ سگال دیئے جے جنت نو تالا لگا ہوئے تیچابی کتو لما گے اوہ سیدہ تو نو مولا دوازتا دے اے میں نکھیڑ کر لگا چاچا بڑی مہربانی یا نبی اللہ جے جنت دے بو انہوں تالا لگا ہوئے تیچابییاں کتو لما گے ایتھے داد آوے تے میں توڑی پورے پاکستان چا مسال دما جو میں پہلی بار گیا ہی تھی حق ادا کی تا نبی کھڑے ہوگے صحابی کھڑے ہوگے نبی فرمایا دسا اللہ دے نبی نے دیتی یہ گل کھو جنت یا چاپیانی علی دے کھو نئی دیل کرنا ہاتھ اٹھو حیدر ہاتھ اٹھو چھے حیدری کیا بات جناب ایک شیر پڑھا کے چھٹ دے ماں ایک لیان پڑھنے ماں چا چا دی توڑا حکم اے ہی کسی دانا اے ہی پڑھ دینا ان تُسی بندہ ویکھنا جڑا نا بولے اللہ دے نبی نے دیتی یہ گل کھو جنت یا چاپیانی علی دے کھو ببا جی ببا جی جنت یا چاپیانی علی دے کھو مار جائیں ملاک دی تمہیں سچ بول جنہ دیاں چاپیاں یا لے دے گا سکھیلہ لکال اندر اللہ توڑی زنے کے درال فرما دے ہاں جی انترہ بھی پڑھئیے چوکھا اچھا تو نہیں رکھ لیا افلی اللہ اور کئی بندیں آن دیں نا پڑھتے سہی طرف پتہ لگے اوہی گالت نہیں چل میں پڑھ دینا مر جائیں مر جائیں ملاک دی تمہیں سچ بول جنہ دیاں چاپیاں یا لے دیکھا مر جائیں ملاک دی تمہیں لے پھر علی تیرے آنکھ کرتے پڑھا لگا بڑا کمال ہے مر جائیں ملاک دی تمہیں سچ بول جنہ دیاں چاپیاں یا لے دیکھا بندے نمازہ پڑھ دن جنت واسطے روز رکھ دن جنت واسطے بھائی ہاتھ کھولے ہو کئی بندے حاج کر دن جنت واسطے لیکن آؤ میں جنہ دا مولدہ سان جنہ دی قیمت کیے ممبر تک لوگ پی آخنا سپنو اے بے گاب بجائے مل جنت دا یا لی دی بھی لائے سارے بولے سارے اللہ دوڑی دن کی درات فرمائے اللہ تو نے سلامت رکھے حسنان بھائی ہے جنہی جتھے میں مکاریاں بیکھے ہو جنہ دیاں چاپیاں لی دیکھول نبی فرمایا سپنو اے بے گاب بجائے مل جنت دا یا لی دی بھی لائے کھولے دوڑے درسے آئے سانو بہلو جنہ دیاں چاپیاں لی دیکھول نبی فرمایا اللہ توڑی دن کی درات فرمائے سلامتوب Dennation کھولے دولے کھولے دولے درسے آئے سانو بہلو جنہ دیاں چاپیاں رہزنا ہے جمہ بابی رانے آکھیں آنیا آنیا نامی میں پڑھنا ہідا ہے پھر بھی پڑھنیں اسی اب میں تھا کہنا جمہوں میں میں نور بہلو میں آنیا پڑھنا ہون قبلے دولے درسے آئے سانو بہلو دیاری تو نہیں پھر ایک شیر پڑھ لگا ہوا بابا جی میرے لوگے پھر ایک شیر پڑھ لگا ہوا بند یادن شیعہ لانتا پندن میں کیا سی کو دو کولو بنائی ہے یا ساڑھا کار کھانا ہے اوسا کا لانت لئی کی تجھے وائی سعیدہ تو نو مولا دواستہ جے میں حق تے ہوں ماتی علی دی ولای دواستہ ایک وار ہی تے انجھ کر رہے ہو بھئی کیمرہ گمائے ہو اس اکل لانت لئی کی تجھے لانت جا پندی ہو تلئی کی تجھے میں کیا دسا لانتی ہے قرآن جتاوے بودھ والدن جڑا جمعین پڑھا جڑا جمعین پڑھا پڑھا ہچاوے حیدر اللہ توڑی زنگی درہا فرمائے مولا دونوں ارشان درہاں گلاوے مولا کی سجدہ محتاجنا بسم اللہ حجی سید مولا توڑی تفیقہ تضافہ فرمائے مان جوڑ سلامت رہنے ادپیاں پہلی باری دربار دوچ محصد کے جامعہ پہلی باری دربار دوچ سید پہلی دفعہ جی میں ناو کروں جی میں ناو کروں جڑا سید میں نے حکم کیتا ہے مولا دی کہتا ہے میں پروگرام کوئی ہو رہی لیکن جو دو میں آزا کی شادی شادیاں بھی انہا کھنے کلبلویے صدا دینا گریے ساڑی حسرتے میں کہہ دسو میں کی پڑھا ہوں انہا جڑا پہلا جملہ دس ہے تُسی سیدو تُن بھی بھی دواستہ اتنی ہائے کرو کم سو کم امام بارگاہ دے باہر تجاوے پتہ لگ گیا اندر کوئی جنازہ ہے من وعدہ کلبلوی او دا مسائب پڑی جد جنازے دا اعلان نہیں ہویا اللہ مان اللہ مان جڑا سمریہ دینا صلح باد ہوئے ہائے کرلو نا جڑا سمریہ دینا صلح باد ہوئے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ میں ناو کروں زہرہ جائیں اجامی بندیاں نو نہیں سمجھائیں چلو زکی عباس میں سمجھا دینا مطا کوئی آکے کلبلوی میں نہیں سمجھ سکیا لہمیں ایک اشارہ اور دینا میں عوض دو کپڑ لگا جنو علی سات چادران دا کفن پوایا فضا دیئے یا علی کفن دے رانگ پڑ لگے ہائے کرلیں ہائے کرلیں ان آوازان تھی عذاب نہیں آدھا تیری دادی دا مسائب اللہ مان اللہ مان جی بابا میں ناو کرا میں ناو کرا چلو میں ایک جملہ ہو اور پڑ دینا اللہ مدی کا سمجھ ایک جگہ تو میں پڑ دا پیا ہاں ایک بندہ تو اڈیور گا کھڑا ہو گیا او سا کیا کلبلوی داستہ سہی کیڑی مجبوریاں جڑا بطول دا اعلان نہیں ہویا او سا کیا چنازیاں دے اعلان ہو دینے زہرہ دا اعلان کیا ہونی ہویا کانڈ کرے جڑا کے میں سیدہ تمنہ ہائے نہیں آنڈی او مرادیاں لے آلیا اعلان اس وجہ تو نہیں ہویا زہرہ دفنائی نہیں لکائی گئی ہے آدھی آئیوں نامن جن میں نماریا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ اکبر میں صدق جاوہا زہرہ جنہ راضیوں میں نکار لیو ماتم یار جنگی دا پتا کوئی نہیں کیڑے موڑتے موک جاوے اے صدا دی نگریے ایک باری سارا مجمع جولی پھلاو نا مولا دا واستہ منظوری علی مجلسے جولی پھلاو میں ایک دعا منگنا دینے علا بندہ بہن علا بندہ اچھی ہائے کرے میرے اللہ تینو علی اکبر دی جوانی دا واستہ کرو نا ہائے جو دا واستہ دے یہ فرائے کری دیئے دعا راض نہیں ہوں دی ایک اور واستہ دا ما میرے اللہ تینو بی بی زینب دی لٹھی اچھا در دا واستہ میرے اللہ تینو سکینا دے زخمی کنا دا واستہ میرے اللہ تینو بطول دیا تروٹیاں یا پسلیاں دا واستہ شادی پچھو کل بلوی تنے واستہ دینے منگنا کیے کانڈکار جڑا کھے میری دیئے تمہنو ہائے نیاں دی منگنا یہ کو جاں اللہ شاہ لہ پیوں دے مران دے باد پیوں دے کمی دینو نا ماران او بریاں مدینہ زہرانو مار دے رے اللہ مان اللہ مان کرلاؤ 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 بطول سیندہ مصابے حوصلہ بابا توڑا حکمیں بی بی دے دو کھپاڑ پھر پیا پچھنا پڑا کے چھوڑ دے ماں بولو سید دادا اگلا دو کھپاڑا پھر توانو بی بی دوا سائے ڈا وڈوا صدیتائی انج تڑ پینج میں تڑ پندہ حق کے پتہ لگے سڑا نقصان ہوگی ہے او سیدہ مینو ماف کرے بی بی آدیا یا یلی میں جننے چروسو میں کبر چروسو میں ما شچروسو شالہ میں مار جاماں میں بطول دے دو کھنا پڑا کیڑا میرے جڑا ہائے نہ کرے علی آدن بطول کیڑا ارمان ہے بی بی آدیا یا یلی ارمان ہے اے نام اینو پتران دے سامنے مارے آ او میریاں دیاں ڈار گئی ہیں یا حسین او مینو زینب دے سامنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان حجر و کمن اللہ صدق جامعہ روامن مقصد ہے امارن مقصد نہیں میں اتھے مجلت چھوڑ سکتا ہی لیکن شاہ جی میں نو کراہاتھ نہ بنو سیدے اکا واسدیاں پہینا دا نئی نئی جملہ پڑ دے اے صدا دی نگری تاں پڑ لگا اللہ مدی کا سمیں بطول تڑپن فرمایا یا یلی میں رو لگئی ہو فرمایا یا یلی ایک دو کھا منو کھا گیا ہے او سیدو تون دادی دواستہ جی ہائے کرے ہو بی بی آدی یا یلی میں جنہ چھرو ساں میں کبر چھرو ساں میں معاشا چھرو ساں بطول کڑا رمانائی بی بی آدی یا یلی منو انا لوگا ماریا جڑے میری ماں دے مکروضا جنہ میری ماں کولوں کر دے لے ایک واری سر دے ہتھ مار آخہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان کرا ایک بزرگا دھوین بولا میرے نال ساری زنگی سنی آئیں بابید باد سجحت نال تصویر نہیں سی چاہ سکتی تھاک گئی ہو تو چھوڑ دے ماں بولا میرے نال تھاک گئی ہو تو چھوڑ دے ماں اچھا پھر پی آخہ دن وین کر جڑا پڑ لگا ہے پورا وین کر میں کر دینا ساری زنگی سنی آئیں بابید باد تصویر نہیں سی چاہ سکتی نمازی چیرے اوہ میں انہوں دسو تصویر دا چوکھا وزنوں دا ہے بولا میرے نال چوکھا وزنوں دا ہے بندہ ایک پوٹے تچا کے تصویر کرنے دا ہے اوہ یا اللہ لیل موسالحہ میرے کلو پچھو کلبلوی کیڑی مجبوری آج بطول تصویر نہیں سی چاہ سکتی شاڑی منو چودہ دی کا سمیں مجبوری آئی ہاتھ نکلیا سن تو بھی کھاون کی دے تیجے ستم زین اب دی مادا ایک شمر مزا جنہیں مار کے کوڑا ہاتھ تراد یا حسین قادیا یا نہ مارو اللہ مان اللہ مان جی شاڑی میں نو کرا پڑا نو ہے دوین بولو میرے نال ایک باری ماتمی ہاتھ چاوے جڑا پاک بطول دا ماتمی ہاتھ چاوے اے انج سیر تراکتنو بی بی دا واستا میری سین اوکت سوکے گھار آئیے آلی آدی اما دربار گئیے کیے بنے آئے فرمایا زینب کوئی رنگ ویک آئییا اما کےڑا رنگ ویک ہی آئی میری سین دینو ہاں نہ لائیے تے سیر چمکیا دیا دسا نیزے تے حسین دا میں سرے بیکیا آلی آ میں بر کا تیرا لٹ دا بیکیا ماتم کرو اچھا میں نو کرا جی سید میں پڑ دینا آوا دن دے اما کےڑا رنگ ویک ہی آئی دینو ہاں نہ لائی آدی اے نیزے تے حسین دا میں سرے بیکیا ماتم کرو ماتم آلی آ میں بر کا تیرا لٹ دا اللہ مار اللہ مار اللہ مار بسم اللہ بسم اللہ چلو سیدنے سیدنے انہ دی دادی دا مسائبیں میں حکم کانی نظر لے پڑنا آو کھتس آو کھ پیو دی کبرتی آئیے حکل مار کیا دیئے بابا تیرے تو باد پہ کے مو بسم اللہ جی سید مولا توڑی تفیق آج اضافہ فرمائے مان جوڑ سلامت رہنے ادپیاں پہلی واری دربار دے ویچ محصد کے جامعہ پہلی واری دربار دے ویچ سید پہلی دفعہ جی میں ناو کر رہا ہوں جی میں ناو کر رہا ہوں جڑا سیدنے میں نے حکم کیتا ہے مولا دی کس میں پروگرام کوئی ہو رہی لیکن جو دو میں آزا کی شادی شادیاں بھی انہا کھنے کلب الوی صدا دینہ گریے ساڑی حسرت ہے میں کہ دسو میں کی پڑھا ہوں انہا جڑا پہلا جملہ دس ہے تُسی سیدو تنو بھی بھی دواستا اتنی ہائے کرے ہو کم سو کم امام بارگاہ دے باہر تجاوے پتہ لگ گیا اندر کوئی جنازہ ہے من وعدہ کلب الوی او دا مسائب پڑی جد جنازے دا اعلان نہیں ہویا اللہ مان اللہ مان جڑا سمجھے ہو دینہ صلحب آدھو بھی ہائے کرلو نا جڑا سمجھے ہو دینہ صلحب آدھو بھی میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ میں ناو کر رہا زہرہ جائیں یا راضی یا منہ اجامی بندیاں ناو نہیں سمجھائی چلو زکیہ باس میں سمجھا دینا مطا کوئی آکے کلب الوی میں نہیں سمجھ سکیا لہ میں ایک اشارہ اور دینا میں عوض دو کپڑ لگا جنو علی سات چادران دا کفن پوائیا فیضہ دیئے یا علی کفن دے رانگ پڑے لگے ہائے کرلیں ہائے کرلیں انہ آوازاتی عذاب نہیں آدھا تھیری دادی دا مساہب ہے اللہ مان اللہ مان جی بابا میں ناو کر رہا میں ناو کر رہا چلو میں ایک جملہ ہو اور پڑ دینا اللہ مدی کا سمجھ ایک جگہ تا میں پڑ دا پیا ہاں ایک بندہ تو اڈیور گا کھڑا ہو گیا او سا کیا کلب الوی داستہ سا ہی کیڑی مجبوریا جڑا بطول دا اعلان نہیں ہویا او سا کیا چنازیاں دے اعلان ہو دین زہرہ دا اعلان کیوں نہیں ہویا کانڈ کرے جڑا کہ میں سیدہ آتمینو ہائنیاں دی او مرادیاں لے آلیا اعلان اس وجہ تو نہیں ہویا زہرہ دفنائی نہیں لکائی گئی ہے آدھی آیانا من جینمینو ماریا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ اکبر میں صدقے جاوہا زہرہ جنہ راضی اعلان کرلے ماتم یار جنگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑتے مک جاوے اے صدا دی نگریے ایک واری سارا مجمع جولی پھلاو نا مولد دا واستہ منظوری علی مجلسے جولی پھلاو میں ایک دعا منگنا دینیاں اللہ بندہ بہن اللہ بندہ اچھی ہائے کرے میرے اللہ کہ نوہ علی اکبر دی جوانی دا واستہ کرو نا ہائے جو دا واستہ دے یہ فرائے کری دیئے اوہ دوار آدھ نہیں ہوں دی ایک اور واستہ دا واستہ میرے اللہ تینو بی بی زینب دی لٹھی اچھا در دا واستہ میرے اللہ تینو سکینا دے زخمی کرنا دا واستہ میرے اللہ تینو بطول دیاں تروٹیاں یا پسلیاں دا واستہ شادی پچھو کلب الوی تنے واستے دینا مگنا کیے کانڈکار جڑا کے میری دیئے تینو ہائے نہیں ہوں دی مگنا یہ کو جان اللہ شالہ پیوں دے مران دے بعد پیوں دے کمی دینو نا ماران اوپریا مدینہ ہاں زہرانو مار دے رے اللہ مان اللہ مان کرلاؤ 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 بطول سائے نام صاحبے حوصلہ بابا توڑا حکمیں بی بی دے دو کپاڑ پھر پیا پچھنا پڑا کے چھوڑ دے ماں بولو سیدادہ اگلا دو کپڑا پھر تو انو بی بی دوا سائے ڈاڑا ڈاڑا سا دیتائی اینج تڑ پینج میں تڑ پندہ حکے پتہ لگے سڑھا نوکسان ہوگی ہے اوہ سیدو مین ماف کرے ہو بی بی آدیا یای علی میں جنے چروسو میں کبر چروسو میں ماشا چروسو شالہ میں مر جاماں میں بطول دے دو کھنا پڑا کیڑا میرے جڑا ہائے نہ کرے علی آدن بطول کیڑا ارمان ہے بی بی آدیا یای علی ارمان ہے اے نام اینو پتران دے سامنے مارے آ اوہ میری آدیاں ڈر گئی ہیں یا حسین اوہ مینو زینب دے سامنے علی آمان علی آمان علی آمان علی آمان حجرو کمن اللہ صدق جامعہ روان مقصد اے مارن مقصد نہیں میں ہی تھے مجلے چھوڑ سکتا ہی لیکن شاہ جی میں نہ کرا ہاتھ نہ بنو سیدے اکاوہ صدیان پین آدھا نہیں نہیں جملہ پڑھ دے اے صدا دی نگری یہ تاں پڑھ لگا علم دی کا سمیں بطول تڑپن فرمایا یا علی ایک دوکھ مینو کھا گیا ہے اوہ سیدو تون دادی دواستہ جہائے کرے ہو بی بی ادی یا علی میں جنہ چھرو ساں میں کبر چھرو ساں میں معاشا چھرو ساں بطول کیڑا رما نہیں بی بی ادی یا علی منو انا لوگا مارے آج جڑے میری ماں دے مکروزاں جنہ میری ماں کولوں کر دے لے ایک واری سر دے ہاتھ مار آخہ ہائے زہرا ہائے زہرا علمان 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 کرا ایک بزرگا دوین بولا میرے نال ساری زنگی سنی آئیں بابید باد سجحت نال تس بھی نہیں سی چاہا سکتی تھاک گئی ہو تو چھوڑ دے ماں بولا میرے نال تھاک گئی ہو تو چھوڑ دے ماں اچھا پھر پی آخہ دن وین کر جڑا پڑے لگائیں پورا وین کر میں کر دینا ساری زنگی سنی آئیں بابید باد تس بھی نہیں سی چاہا سکتی نمازی چیرے اومین دسو تس بھی دا چوکھا ودنوں دائے بولا میرے نال چوکھا ودنوں دائے بندہ ایک پوٹے تچا کے تس بھی کرنے دائے میرے کلو پچھو کل بلوی کیڑی مجبوریا جڑا بطول تس بھی نہیں سی چاہا سکتی شاہ جی منو چودہ دی کا سمیں مجبوری ہو آئی ہاتھ نکلیا سنا تو بھی کھامن کیتے تیجے سدم زینب دی مادا ایک شمر مزا جنہیں مار کے کھوڑا ہاتھ تراد جا حسین قادیہ یا نہ مارو اللہ مان اللہ مان جی شاہ جی میں نو کرا پڑا نو ہے دوین بولا میرے نال ایک باری ماتمی ہاتھ چاوے جڑا پاک بطول دا ماتمی ہاتھ چاوے اے انڈ سیر تراکتن بی بی دوازتا میری سین اوکت سوکھے گھار آئیے آلیہ دی اممہ دربار گئی ہیں کیے بنے آئے فرمایا زینب کوئی رنگ بیک آئیا اممہ کیڑا رنگ بیک ہی آئی میری سین دی نوہاں نہ لائائے تے سیر چمکیا دیا دسا نیزے تے حسین دا میں سرے بیکیا آلیہ میں بر کا تیرا لٹ دا بیکیا ماتم کرو اچھا میں نوکرا جی سید میں پڑھ دینا آواز دی اممہ کیڑا رنگ بیک ہی آئی بھی نوہاں نہ لائکیا دیئے نیزے تے حسین دا میں سرے بیکیا ماتم کرو ماتم میں بر کا تیرا لٹ دا بیکیا بسم اللہ بسم اللہ چلو سید نے سید نے انہ دی دادی دا مسائبیں میں حکم کانی ندر لے پڑنا آو کھت سوکھ پیوں دی کبرتی آئیے اکل مار کیا دیئے بابا تیرے تو باد پیکے ماتم یوں جا رہا بابا تیری دیر لوگ رہاں نہ بہا دیا ایک واری کھڑی ہو یوں بزرگ کھڑی ہو وہ مولاد واسطہ کھڑی ہو وہ اے تُسی سید جڑے بٹھی ہو بی بی آ دیئے بابا ایک گل کھا گئیے پتھول کیڑ گل روکیا دیئے زلم دی ہاں دیری بابا جدی گول گے آدھرین زہرہ تُو مچھلے تو بول ماتام بھارت کا مار گے خون تو آڑے سامنے آلی جناب قبلہ جی بسم اللہ جی بٹھی سامنے آلی جناب قبلہ زاکریلہ بیعت با سیدری صاحب ظکر meحمد والم رحمت گے فورغید زاکریلہ بیعت زاکریلہ بیعت انتوارے سامنے زاکریلہ بیعت اکیلہ باس حیدری صاحب زکر محمد وعالی مند بیان فرمان جی قبلہ بانیان دی طرف اعلان ہے کہ قبلہ زمیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو بعد لنگردہ وقفہ کیتا جائے گا لنگردہ فکرہ پوراً لباد لنگردہ وقفہ بہتا ہیتا 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 ہ نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری زاکریلہ بیعت اقیل باس حیدری صاحب اقیل بھائی اعلان کر ٹھیک ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانَكُمُ الرِّجْسَحَلَ الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا وَصَلَوَاتِ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وعالِ محمد صلوات رحمان رحیم بنیاز بادشاہ اپنی ذاتِ ذو الجلالِ والی کرام دست کا رسالت پنہدی رسالت دست کا ولایت پنہدی ولایت دست کا فاتح شام آقازادی دی تہارت دست کا ولیالعصر مالک دی غیبتِ قبراد دست کا علمہ والے سخیدی پاک وفاد دست کا خالقِ خاکِ شفاد دست کا حجابِ کبریاد دست کا عزت والے ازاداران دی ازاداری اپنے عظیم دربارج قبول اور منظور فرما باوہ سید محبوب حسین شاہ و اہلیہ سید زاکر حسین شاہ و اہلیہ اور بھی اس خانوادے دے جتنے مرہومین دنیا تو جا چکے ان مالک انہ دے درجات بلند فرما بے اولاد مومنین اولادِ نرینہ اتا فرما میرا خالق و مالک سرکارِ امامِ رضا بادشاہ دے عظیمِ حزانے دے وچوں جڑے مکروز نے انہ دا کرز ادا فرما جہندہ جہندہ دل ہے ممبر دے حقیقی وارس دہ ظہور جلد ہو جاوے باہوازِ بلند سلوات سرکارِ جاتے جی جاتے آعوذ باللہ امین شیط و آن اللہین رجیم بسم اللہ احرہمان رہیم محبتنا لسلوات امین شیط و آن اللہ الحمدللہ امین شیط و آن اللہ 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 محبتنا محبتنا امین شیط و آن اللہ جو امین شیط و آن اللہ امین شیط و آن اللہ محبتنا محبتنا عبادت ان چار ستران انتہائی مختصر جی حاضری کیونکہ قبلہ صاحب تشریف فرمان ہے جب اپنے راز کو زہرہ کا لال کھولتا ہے تو پھر ہندہ کیا ہے حیاء کی آنکھ سے غیرت کا پانی کھولتا ہے اور سنا کی ناکھ پہ بتلا دیا شبیر نے مجھ کو بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے آجو ایک ور سارے سلوات پڑھو ہندہ نے تک اے حسین ابن علی گلف شاہ تیری حمد کا باغ آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج تک تیرا چراغ اور تُو نے دوڑا لے ملت جبین بیزہ کے داگ اور آج بھی تجھ سے لرزاں ہے باطل کا دماغ اور دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے جس کا تُو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے ایک وری حدیعہ سلوات باوازِ بلان پڑھو ہے کربلا والے ہے کربلا والے ہے کربلا والے بڑا خوبصورت کسیدہ بڑے عظیم لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ ہے کربلا والے ہے کربلا والے ہے کربلا والے ہے کربلا والے بابا جی میں بار بار کہہ رہے ہیں ہے کربلا والے ہے کربلا والے ہاں ہاں ہے کربلا کربلا والے کون کربلا والے آخری بندے دکھتے ہو جو بھائی ہے کربلا والے ہے کربلا والے جب اپنا فیض لوٹاتے ہیں ہے کربلا والے میرے بھائی ہاں ہاں ہے کربلا والے ہے کربلا والے ہاں جب اپنا فیض لوٹاتے ہیں ہے کربلا والے ہاں ہاں جب اپنا فیض لوٹاتے ہیں ہے کربلا والے کربلا والے خدا زمین پہ دکھاتے ہے کربلا والے نا ہے بسم اللہ کرم آبا جب اپنا کیونکہ قبلہ صاحب نے تھوڑا جا محول بنا دیئے تاکہ بڑی قیمتی استی نے بڑی قیمتی شخصیت نے ساڑے علاقے دی اور ساڑے استادیں دی جگہ تھے مالک انہوں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور مالک سلسلہ ازاداری تو اڑیانہ سلانچہ جاری یہ ساری رہے کربلا والے کسیدہ اتھی پیاندہ نا نہیں کسیدہ ہے کہ خوبصورت الفاظ ازادارہ تک پوچھا دیتے جانے تو عظیم لوگ بیٹھے ہو میں پیانا جب اپنا فیض لٹاتے ہیں کربلا والے خدا زمین پہ دکھاتے ہیں کربلا والے شیر ملازہ دسنا چاہنا ہاں بھائی جب ہی نے ہوئے ہوتو روان جب ہی نے ہوئے ہوتو روان پاکزان جزا کا سہرہ لگا کے کربلا سارے ہاتھ بلند کر کے بولو حادر حادر چنا دی چھاتتے نہیں بلکہ زمیر دی چھاتتے جنابِ عباس دا علم ہے اچھا بابا دی اے علم لانا کس بات دی دلیل ہے دسنا چاہنا عالم نصب کرنا کس بات دی دلیل ہے ساڑھے گارتے ہوئے قبلہ دے گارتے ہوئے ازاداران دے گارتے ہوئے اس نے وجہ کیا ہے رضا بھائی انتہائی توجہاں بھائی کرم ہے پہ چمے عباس با وفا کا میرے کرم ہے پہ چمے عباس با وفا کا میرے غریب خانے پہ آتے ہیں کربلا والے غریب خانے پہ آتے ہیں کربلا والے آخری شعر یہ طالبِ دعا کیونکہ جتنا میرا وقت ہے جتنا منو وقت دیتا گیا ہے اور انشاءاللہ او دے وچی میں اپنے ڈیوٹی پاک ادا کراں روٹیاں منگنواستے او آگے سعیدان دے دروازے تھے جنہاں نکدے بکھ لگی نہیں تو دسنا چاننا کربلا والے کتنے کریم ان توجہ شہر مولادہ ہاں بھائی زمین وال گد آسمان بال پالتا ہے زمین وال کو تو آسمان پالتا ہے پار آسمان کو کھلاتے حکر بلا والے پردہ پہ رجب اٹھاوی ادرات ویلے ادرات ویلے ادرات ویلے پہلا پہلا وین صدا تو زامن پرسا دے منواستے اجلی دیاں دیاں مدینہ چھڑیا علی دے پتراں مدینہ چھڑیا جسنو آج دے دن تے بھی رومن نی آندا اس حسین دیاں ضرباں تے کیا رونے ہیں ویلے وسدہ وطن چھڑے رجب اٹھاوی ادرات ویلے تے فیصلہ علمات آہن ستھ ہوئے لوگ مدینہ دے جڈا ٹرے آئی چند زہا اللہ توڑی ہائے کبول کرے بھائی اللہ توڑی ہائے کبول کرے آہ ان ستھ ہوئے لوگ مدینہ دے جڈا آہ اگلی گل کریم آتم کرنا لی میری وچھڑی دیس ایک دو میڈ میرے آلے پاسے ایک دو میڈ میرے وقت ہچ رہ گئن میرے امام فرمایا عباس فرشت لکھ کاغذ ہتھانتے کلمہ تیج ات لکھیا حسین ابن علی شہید کربلا اگلک عباس ابن علی شہید کربلا ہاں بے جتنے ماتم کرنا ہے اگلک علی اکبر ابن حسین شہید کربلا اگلک قاسم ابن حسن شہید کربلا قاسم دانا امائی آئے موت ماتم کر کے آدھے تُو نہ کھڑا لکھویں نائے بینہ سیرے چاہی کھڑیا واہ بھائی 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 بھائ دا نام آمن لگائے میں نو پاک ممبر دی کس میں وین او بائی جان سنا آمن لگا جس وین تے مہر لگی ہو یہ میں پیانا بی بی آپ لکھایا ہی نام اپنا تے دے واسطہ ماؤ زہرہ دا جن دے نال کوئی بین ہو یا گی ہووے ان کوئی بھی کج نہیں ہائے ہائے سیداد اے رسام بین او شریف آدی اے شیوہ اے مڈلا دا رو گیا دا اے میرے ہر ایک پتا رتو قیمتی ایک بھرکا آن دی آخری وین موگ گئی مجلس ممبر کبلا دے حوالے کرنا چاہنا فرمایا ابباس میں کدھے نہیں پڑیا جو حسین لکھوایا ہوئے تا ابباس نہ لکیا ہوئے اجا میرے امام دے موچ نکڑے ابباس اگے لکھنا شروع کر زینب بنت علی عصیرہ شام بڑا امیر بند ہے جس تہائے نے نکڑی اگے لکھ زینب بنت علی عصیرہ شام میری سین دا نام آیا ہے کاغذ کلم حسین بادشاہ دے قدمات رکھے ہاتھ جوڑ کے امی جناب عباس فرمایا تولو محفوظ دا کاتب ہے تیرے ہاتھ وچ کل تقدیر ہے غازی موت ماتم گھر کیا دا ہے میں نوزینب لکھنا نیاندہ ہائے ہائے رو کے یادہ میں بسم اللہ کرا بابا جی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا توڑی ہائے نکڑ گی قدیم دیازدار موسائب دی عشق لوگ بیٹھے ہو موت ماتم گار کیا دا ہے میں نوزینب لکھنا او نیاندہ اے خود کرنا ہی تہے میرے امام فرمایا ابباس ماں ملتیار یا کوئی نا فرمایا تو سا معاملہ داکھے میں کچھ اور کیتا ہے حسینبادشاہ ابباس نال اٹھین باہر آئین ابباس کھناڑ معامل ویکھے نہیں حسینبادشاہ دے قدمہ تے جان پہ کدمہ تے جان کے شارہ معاملہ نے پاسے کیتا ہے ویکھیا نہیں حسین دے پاسے ویکھیا دنے تک لائے پہلی قبر ہے بھی بھی زینب دی تے کی تی مشکل نال تیار ہے وجہ آنکھ سجا دتے باکر نو کر پھپیا نو اسے روکیا دے معامل کوئی نہیں علید یا دی یا دے جنا بسم اللہ مومنین تشریف رکھو جیڑے مومنین باہر کھڑے ہو تو آڑ گے التماس کرنا تو سوی پندال انتشریف لے ہو ہون تو آڑے سامنے آلی جناب قبلہ علامہ ضمیر اللہ سنکوی صاحب ذکر محمد والم محمد بیان پرمان گے اور اے نہ دے فوراں بعد ایک مختصر جا وقف ہے بس لنگردہ اس تو بعد فکس ٹائی وجہ ذاکرہ لے بیعت عالم عباس بٹی صاحب ذکر محمد والم محمد بیان فرمان دے قبلہ دی آمد کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نے اپنے بالکل تھوڑے نہ سمجھو مل کے دوہ ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری باواز بلاند سلوات پڑھو آلی جناب قبلہ علامہ ضمیر لسنکوی ساپ لسنکوی ساپ رحم اللہ من قرال فاتحہ لجمیع المومنین مرہومین بالآخص بانیان مجلس معاونین مجلس کے جو بھی مرہومین ہیں ان کے لیے اور آخص سور پہ باواز سید مابو شاہ صاحب و آلیہ اور سید ذاکر حسین شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ مرہومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے اعوش باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمورسالین و خاتم نبیین وعلا آلہ تیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہی کالا فی شانہ ناد علیان مظہر لجائب تجد ہو اُنَا لَكَ فِي النوائب قُلْ لَحَمِّ وَغَمِّن سَيَنْ جَلِي بِعَظَمَتَكَ يَا اللَّهِ وَبِنَبُوَتَكَ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَبِوَلَایَتِكَ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِب عَدْرِقْنِي 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 فِي سَبِيلِ اللَّهِ یَا صَحْرَا بِحَقِ الْحُسَيْن عَدْرِقِنِي عَدْرِقْنِي عَدْرِقْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ یَا صَاحِبَ الْأَصْرِ وَالْزَمَان بِحَقِ حُسَيْن عَلَيْهِ سَلَام عَدْرِقْنِي 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 فِي سَبِيلِ اللَّهِ یَا حَكَمُوا یَا حَكَمُوا یا حکم یا حکیم یا کاشف القرب انوجہ الحسین اکشف قربی بحق مولک الحسین یا کاشف القرب انوجہ الحسین اکشف قربی بحق مولک الحسین یا کاشف القرب انوجہ الحسین اکشف قربی بحق حقیق الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول و بلگ ما انزل علیکہ میر ربک فا ان لم تفعل فما بلگت رسالتہ واللہ یاسمکا من الناس مل کے بلند ترد رود پڑو محمد و آل محمد کی ذاتِ علیہ پہ بردران ایمانی دعا ہے مالکِ کبریہ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہِ علیہ میں قبول منظور فرمائے سارے ہاتھ اٹھاؤ دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے جو حجات جو عرضوں میں جو امیدیں ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وبستہ کر کے اس مجلس میں آئے صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حجات کو پورا فرمائے میرے اللہ بانیان کا کیا و خرج معاونین کا کیا و تعاون اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما میرے اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما تنگ دس مومنین کو رزق وسیع عطا فرما مالک تجھے آل محمد کی عزت کا واسطہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا واسطہ مخدوم علیہ فاتح شام جناب زینب قبراء صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ظلم برداشت نہیں ہوتے وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرما میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا ظہور فرما مالک جو امام پردے میں بیٹھ کے ہر روز صبح و شام پانی رو کے نہیں خون رو کے تیری بارگاہ میں التجاہ کر رہے ہیں اللہ اجازت تو دے تاکہ ان بغیر تو سے پوچھو تو سہی کس جرم میں میری دادی بازار پھرائی کس جرم میں میری دادی دربار تھرائی مالک اس امام کو اذن ظہور عطا فرما وارث کل کائنات وارث کون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما سارے ملکے بلانتر درود پڑو محمد اور آل محمد کی ذاتِ آلیات ما صلی علی محمد وآل محمد واجی الفرد اے تھوڑی جی معبت فرماؤ اے جلے پچھے ہو تو سیویں تھوڑا جا کے آجو تو سیویں تھوڑی جی معبت فرماؤ اے تاکہ ایک محول بن جائے اے سلوات پڑھ کے تو تھوڑا جا قریب آجو دے تھوڑا جا قریب آجو دے صلی علی محمد نعرہِ تقبیر ماشاءاللہ کافی تعداد وچو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات بر محمد اور آل محمد برادرانِ معنی قرآن کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مالکِ کل نے اتنا سخت پیغام اپنے نبی کو نہ اس سے پہلے دیا نہ اس کے بعد دیا یا ایوہر رسولو بل لے گا مالک فرمارا اے میرا رسول آج وہ پیغام پوچھا بل لے گا وہ پیغام پوچھا کس تک پوچھا اپنی امت تک پوچھا اللہ 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 اگر تُو نے یہ پیغام پوچھانے میں آج کے دن میدانِ عمل میں عمل کر کے نہ دکھایا تُو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا پوری توجہ چاہوں گا انشاءاللہ العزیز علمی عوالے سے گفتگو کرنا میرا حق ہے علاقے کا ہونا جرم تو نہیں ہوتا لیکن چلو خیر لیکن میں اپنی ڈیوٹی اپنے پورے عنوان سے ادا کرتا ہوں کیونکہ عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں اور عبادت سمجھ کے پڑھتا رہوں گا آپ کی محبتیں ہیں جو لوگ باہر ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سے گزارش ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز پندال میں تشریف لے آئیں گے جب گھر سے نیت کر کے مجلس کی آئے ہیں تو پھر باہر بیٹھنا کوئی اچھا نہیں ہوتا اگر آج باہر بیٹھ کے ہی چلے جائیں گے کل بادشاہ بھی پھر قبر کے باہر سے ہی گزر جائیں گے تو جو ہے آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز موضوع کو بھی آپ تک میں پچھا سکوں گا اللہ کی ذات نے پیغمبر کو بھی اس میں دمکی دی کون سی دمکی دی چھوٹی سی دمکی نہیں دی ہے اللہ تھا خالق تھا وہ ہی دے سکتا تھا یا ایوہر رسول بلغ میرا رسول اب پچھا اپنی امت تک وہ پیغام پچھا جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا بلغ ما انزلا الیکا نازل بھی ہوا تیری طرف ہوا کس کی جانب سے اللہ کی جانب سے اگر آج تُو نے یہ نہ کیا پیغمبر کے لیے اللہ یہ بات کر رہے ہیں خالق کہہ رہا ہے بندہ کہے تو پوری نہ کر سکے اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب آج اگر تُو نے اس میدان میں علی کی ولایت کا اعلان برملان نہ کیا تُو نے میری رسالت کا ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کیا آگے والی آیت کے جو وہ لفظ ہیں وہ تھوڑے سے ہمیں بھی اور زمانے کو سوچنے پہ مجبور بھی کر رہے ہیں اور راز بھی بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر کو اتنی بڑی دمکی کی وجہ کیا تھی اللہ کہتا ہے میرا حبیب ڈرنے کی ضرورت نہیں جکنے کی ضرورت نہیں ایلان علی کی ولایت کا تو کر علی کی ولایت کے دشمنوں سے بچانا میں اللہ کا کام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اتنا بھی آپ بولتے رہیں گے میرا لیے یہی کافی ہے واللہ ہو واللہ اللہ آپ نے اوپر یہ گرانٹی بھی لے رہا واللہ ہو یاسموں کا مین الناس اللہ تجھے بچائے گا ان سے جو علی کی ولایت کے کیا ہیں دشمن ہیں من کر ہیں اللہ بچائے گا اب بھائی سارے مسلمان جو بھی قرآن پڑھتے ہیں نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو الحمد سے لے ون ناس تک پوری طرح مطالعہ کر دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو بڑے بڑے حکم دیئے تھوڑا سا جاگنا ہے یعنی نماز کا حکم خالق نے دیا یا نہیں دیا اقیم السلات وعات الزکاة زکاة کا حکم اللہ نے کہا دے کن کو دے اپنی امت کو دے میری مخلوق کو دے حاج کا حکم اللہ نے کہا دے پیغمبر نے دیا روزے کا حکم اللہ نے کہا پیغمبر نے دیا چہاد کا حکم اللہ نے کہا پیغمبر نے دیا سارے حکم اللہ نے کہے پیغمبر نے دیئے لیکن الحمد سے لے کر ون ناس تک ہاتھ مسلمان کو میرا چیلنج ہے کہ آخر اس بات میں کوئی بات تو ہے ہی نہ کہ نماز کا کہتا ہے کہ دے حکم دے روزے کا کہتا ہے حکم دے حاج کا کہتا ہے حکم دے توجہو ہے یا نہیں جہاد کا کہتا ہے حکم دے لیکن کسی حکم کے دینے کے بعد اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہا لوگوں سے میں بچاؤں گا آئے 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 تھوڑا سا ماحول اور بہتر ہو جائے زیین مجال سکم بذکر علی ابن عبی طالب ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی تو بنائی پورے زور سے نعرہ مجال 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 تو جو ہے یا نہیں یعنی آپ مجال میں ایک سادھا سی مسال دے کے سمجھ لیتا ہوں تاکہ ہر بچے سے لے کر بزرگ تک بن لے کے سمجھ میں آجائے آپ اپنے گاؤں میں کوئی بڑا بلادری کا لیڈر بن گیا بزرگ بن گئے وہ اپنے بتاہت بیٹا ہے اس کا بھائی ہے اس کا کوئی رشتدار عزیز ہے وہ کہتا ہے جاؤ گاؤں میں یہ اعلان کرو وہ کراتا ہے پھر جاؤ یہ اعلان کرو کر لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ تو کر بچاؤں گا میں تجھے لیکن اگر اعلان ایسا ہو کہ جس کو وہ کہے کہ تو کر لوگوں سے میں بچاؤں گا یہ لوگوں سے بچانے کی جو اللہ نے اس آیت میں گارنٹی دی ہے نا یہ گارنٹی بتا رہی ہے کہ اس وقت کافروں سے اتنا خطرہ محمد کو نہیں تھا جتنا علی کے منکروں سے خطرہ تھا یعنی کافروں سے اتنا خطرہ محمد مصطفیٰ کی ذات کو نہیں تھا کیونکہ نماز کا کہا قرآن مجید میں لطف لینے کے لئے کیا فرمایا نماز یہ اللہ کی ذات نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں اگر قرآن مجید کا پورا متعلیہ کرو سات سو مرتبہ اللہ نے قرآن میں نماز کے بارے میں تلقین کی مجھے اکثر کہتے ہیں کہ بلا آپ نماز کے بارے میں کہا کریں لوگوں کو بتایا کریں آپ کیا انہی لوگوں کو بتاتے میں نے کہا جب اللہ کی نیم مانی میری کی مانیں گے تو اللہ چاہ ست سو واری آنکھے ہے قرآن مجید دے بیچے آنکھ آنکھ سن نماز پڑھو آئے آئے دیکھو نا قانون بنانے والے آج بھی یہ الیکشن کل ہوئے ہیں بڑے بڑے بیٹھیں گے سیاست دان کیا کچھ ہو رہا ہے بچے سے لے کر بڑے تک کسی کو کوئی ایسا نہیں کہ جس کے آنکھوں کے سامنے واقع نہیں توجہو ہے یا نہیں کاضی بھی بکھتے ہیں تو پتہ چل گیا توجہو ہے یا نہیں ہا الیکشن کو بدل بدل کے پیش کرتے ہیں پتہ چل گیا لیکن میں پوری توجہو چاہوں گا ہار بن کانون بناتا ہے اپنے منافع کے لیے دنیا میں جو بھی کانون بنا رہے ہیں کس کے لیے اپنے فائدے کے لیے الیکشن کا کانون بنایا سیاست دانوں نے اپنے فائدے کے لیے جو نیکٹ بند کیا تیرے میرے فائدے راستے کوئی نہیں تو جو ہے یا نہیں الیکشن کے ارزلٹ لیٹ کیے اپنے فائدے کے لیے کانون بناتا ہے اپنے فائدے کے لیے کانون میں ایک خالق اور مالک اللہ ہے جو کانون بھی بناتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے نہیں بندے کے فائدے کے لیے آئے 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 کس کے فائدے کے لیے دیکھو نماز اس نے قانون بنایا آیا نماز کا فائدہ اسے ہے یا مجھے یا آپ کو قانون تو اسی کا ہے نماز کے نتیجے میں وہ اللہ نہیں بن جانا نماز آپ پڑھیں کہ اس کی ربوبیت میں اضافہ اس کے اختیارات بڑھ اس کو تیری کوئی ضرورت نہیں حدیث قدسی میں فرماتا ہے کائنات مل کے مجھے جھک جائے تب بھی میں اللہ ہوں کائنات پوری میرے مخالف ہو جائے تب بھی میں تھوڑا سا اور لفظیں بدلوں جو اللہ کی ذات کے ہیں حال فرماتا پوری کائنات کا ذرے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑا بھی میرے آگے سجدہ ریز ہو جائے میری ربوبیت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے اور پوری کائنات مجھ اللہ کے مخالف ہو جائے میری ربوبیت میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے اتنا بے نیاز ہے اللہ بھی بے نیاز ہے اللہ کا نمائن علی بھی اتنا بے نیاز ہے کائنات مل کے علی کو مان لے تب بھی علی علی ہے کائنات مل کے علی کو بھونکنا شروع کر دے تب بھی علی کب بھی علی علی ابن ابی طالب کو خدا کی قسم مانو ماننے میں آپ کا فیدہ ہے تو جو آجے یا نہیں ماننے میں کس کا فیدہ ہے ہمارا فیدہ ہے آپ کہیں کہ کون سا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو جو بندہ کسی بھی چوک گلی بزار مجلس میں علی ابن ابی طالب کے فضائل سن کے خوش ہوتا ہے یا علی علی کرتا ہے نا دو اٹھنے والو کو یقین حرام عزادہ نہیں تو جو ہے یعنی علی ابن ابی طالب کو ماننے سے اپنی اصلیت بہتر ہوتی اللہ نے قانون جو بھی بنائے ہمار اپنے فیدے کے لیے نہیں مخلوق کے فیدے کے لیے کہا نماز تو پڑ میرا اللہ نماز پڑھنے سے تجھے ملے گا خال کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں سجدہ تو کرے گا عجر میں دوں گا نماز عدا تو کرے گا عجر دیکھو نا بہانہ کر رہا ہے جب بندہ میرا ہے تو میرے آگے جھکنا مجھ سے مانگ اور کسی کمینے قانون اس نے بنائے نماز کا کہا لیکن لطف کی بات یہ ہے نماز کا جہاں کہا نہ اللہ نے وہاں پر ہی زکاة کی بات کی اونٹ اونٹ پہ گلے پہ گندم پہ بھئی حصے ہے نا ہر ایک کا مقدار بتائی اگر تیرے پاس اس مقدار تک گندم پہنچے تُو نے چالیس ماں حصہ دینا اگر اس مقدار تک پہنچے تُو نے پیس ماں حصہ دینا اگر اتنے اونٹ ہوں تو تُو نے دینا ہے اگر اتنے چاندی ہو تو لے تو پھر دینا ہے میرا اللہ دینا کسے ہے ہائے ہائے لطف ہے تھی ہو نا اے توجہو کری آجے میرا اللہ دینا کہاں ہے تیرے کعبے میں دے آئے مال کہتا ہے نہیں تیری بسجد میں دے آئے مال کہتا نہیں زکاة کے پیسے سے نہ مسجد بنے گی نہ زکاة کا پیسہ بارگاہ میں لگے گا نہ زکاة کا پیسہ دربار میں لگے گا نہ ہی زکاة کا پیسہ کسی ایسے امور پہ کہ جس کو رفعہ آمہ کہا جا رہا ہے اس پہ زکاة کا پیسہ لگانا جیز شریعت نے اجازت زکاة ہے ہی اللہ نے صرف محمد مصطفیٰ کے غریب امتی کا حصہ رکھا کیسے غریب فقیر مشکین تو حکم کہاں دیا عقیم وصلاة وات وزکاة نماز میں بھی پڑ زکاة بھی میرا اللہ راز کیا ہے اسرار کیا ہے نماز کے ساتھ زکاة کا حکم اور زکاة دینی کس کو ہے بندو کو ہی اللہ نے تجھ سے زکاة نہیں لینی زکاة میں بھی فیدہ بن دیکھا نماز میں بھی فیدہ ایک بندہ نماز پڑھتا رہے نا زکاة نہ دے چاہو جتنی چاہو حدیث بتا سکتا ہوں محصوم فرماتا ہے جو بندہ زکاة روک کے رکھے اگر زکاة ادا نہ کرے اس بندے کی نماز قبول نہیں اس بندے کی نماز جلے بندے زکاة زکاة ہے کس کا حصہ فقیر کا زکاة حصہ کس کا ہے غریب کا زکاة حصہ کس کا مسکین کا توجہو ہے یا نہیں ہے توجہو میری حال کر یا جے مسکین دا حصہ زکاة غریب دا حصہ زکاة نبی فرماتے ہے جو میرا عمتی نمازیں پڑھتا رہے اور فقیر کا حصہ اور حق نہ دے اس کی نماز قابل خبول اس کی نماز باطل اس کی نماز اس کے موہ پہ مار دی جائے گی یہ پیغمبر کے دور میں بھی ایسے بات ہوئی ایک پیغمبر کے پاس کلمہ پڑھنے والے تھے نبی نے نماز بتائی نماز اوپے نمازیں پڑھتا جا رہے ہر وقت پیغمبر کے پاس نمازیں پڑھتا جا رہے ہے کسی وقت بات چل پڑی کسی اور صحابی نے پوچھا یا سلی اللہ یہ نمازیں آپ پیغمبر 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 جا رہے جمعات میں پڑھتا ہے اس کی تو نمازیں بڑی قبول ہوں گی نبی نے فرمایا کوئی قبول نہیں نبی نے فرمایا اس کی نماز کوئی قابل قبول نہیں وہ سارے پریشان ہو گئے یا نبی اللہ نماز یہ بھی پڑھتا ہے کیا نماز ٹھیک نہیں پڑھتا فرمایا ٹھیک پڑھتا ہے وضو ٹھیک نہیں کرتا کپڑے پاک نہیں ہوتے آپ کی اقتداء میں پڑھتا ہے کوئی غلطی ہے نماز کے اندر نبی نے فرمایا نہیں کہا پھر قبول کیوں نہیں نبی نے فرمایا نماز پہ نماز تو پڑھتا ہے زکاة نہیں دیتا نماز پہ نماز پہ پڑھتا ہے زکاة زکاة لہذا نماز پڑھی جائیں زکاة روکی جائے نماز قبول اے سارے پہ اس غلط اتفاق نہ پڑھے ہو نا یعنی نماز پڑھی جائے زکاة روک لی جائے نماز باطل نماز قابل قبول ایسے گل نال میرے تھے کوئی فتوہ ہونا ہے اے جیلے تسی بھی بیٹھے ہو مبسر بعد تساوی تفسرے کرنے تساوی آنا بڑی اچھی گال کر گیا گال سمجھ آنا لی کر گیا جیلہ بندہ نماز پڑھے زکاة نہ دے اس کی نماز اگر نمازی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حق ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قابل قبول دامنے وقت میں جتنی گنیش بلکل اس کے مطابق جو حکم دیا گیا ہے بلکل این اسی کے مطابق نماز زکاة اللہ کی ذات نے حکم میں بھی کٹھی رکھی نماز بھی پڑ زکاة بھی میں آل محمد کے دروازے سے بھی مانگی ہے اسی کے نتیجے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاید پوری کائنات میں نبعہ عقیم السلاة و عط الزکاة یہ کٹھے ہونے کا حق علی کے بغیر کسی نے ادا ہی نہیں کیا آئے 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 سبحان اللہ اللہ نے بھی جہاں نماز کہی وہاں زکاة کہی جہاں نماز کا حکم وہاں زکاة کا حکم لیکن خدا کی قسم اگر پورا قرآن پڑھ کے دیکھ کوئی ایسا بندہ پیش کر جیسے نے نماز بھی پڑھی ہو زکاة بھی دی ہو کائنات میں ایک ابو طالب کے بیٹھے علی ہیں ایک ابو طالب کے بیٹھے علی ہیں جیسے نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا نا علی کا زکاة دینا علی مولا نے زکاة دی تھی اس سے پہلے کسی نے اس طرح دی نہیں تھی وہ تو بات بڑیا دی تھی ہے کئی کئی انگوٹھی دی تھی ہاں نے مہنگیاں تو مہنگیاں دی تھی ہاں نے تو جو آئے جے ہاں نہیں لیکن مطلب کیا تھا علی ابن ابی طالب سے پہلے کسی نے یہ انگوٹھی اس طرح سائل دروازے پہ تھا کس کے دروازے پہ مسجد کس کی تھی مسجد کے دروازے پہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ تھا سائل علی ادا کر رہا تھا نماز